سبح سویر پاکستان سبح سبح اچھا محول رکھیں اچھی سوچ رکھیں اور ہمیشہ جو اپنی سبح کا آغاز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کریں اچھی سوچ کے ساتھ کریں تو آپ کا آگے آنے والا دن اچھا ہوگا اور جب روزانہ آپ اچھی سوچ کے ساتھ آغاز کریں گے اچھی ایکٹیوٹیز کے ساتھ آغاز کریں گے تو آپ کی زندگی بھی بہتر ہوتی جائے گی تو آج جو ہم اچھی بات شامل کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ بہت سارے فیصلے ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں اب وہ فیصلے ہماری زندگی کے اوپر بہت زیادہ حد تک اثر انداز ہوتے ہیں مستقبل میں ہمیں بہت سارے صحیح فیصلوں کی وجہ سے خوشیوں کا درہ سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں ہمیں ان پر پشتانا پڑتا ہے ہم اپنے غلط فیصلوں کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہرانے لگتے ہیں تمام ایکسپیکٹس کے اوپر سوچیں کہ آیا میں یہ فیصلہ کرنے جا رہا ہوں یہ میرے لئے درست ہے میرے گھر والوں کے لئے درست ہے میرے دوست احباب یا جو مجھ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں کہیں وہ تو اس سے اثر انداز نہیں ہوں گے اور پھر فیصلہ چاہے آپ کے گھر سے متعلق ہو چاہے آپ کی آفس سے متعلق ہو جوب سے متعلق ہو اس کے جو مذبت پہلو ہیں ان پر بھی سوچیں اور جو نیگٹیف پہلو ہیں منفی پہلو ہیں ان پر بھی سوچیں تو پریشانیوں کا سامنا مسائل کا سامنا ہر کسی کو کہیں نہ کہیں کرنا پڑتا ہے لیکن اس کا ذمہ دار ہر دفعہ ہم فیصلوں کو نہیں ٹھہرا سکتے اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کوئیگ ڈیسیجنز لے لیتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت سوچ بچار کرتے ہیں بہت سوچتے ہیں پھر فیصلہ لیتے ہیں تو یہ انسان کی اپنی اپنی ذہنی صلاحیت اور سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے لائف سٹائل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیسے فیصلے لے جائے دونوں طرح کے فیصلے درست ہوتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں آپ نے مشورہ کرنا ہے کسی لیے ایسے شخص سے جو کہ آپ کا بہت ہی ٹرس وردی ہو بہت سارے لوگوں سے مشورہ مت کیجئے کنفیوجن کی طرف جائیں گے اور پھر اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل کے فیصلے ٹھیک بھی ہوتے لیکن کبھی کبھی دل کے فیصلے کیے جذباتی بھی ہو جاتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں تو ہر چیز کا جائزہ لیں مشورہ کریں لیکن بہت ٹرس وردی لوگوں سے کیجئے ہر کسی سے مشورہ نہ کیجئے تو یہ آج کی ہم اچھی بات ہے کہ فیصلہ کرتے وقت تمام پہلووں پر خود سوچ بچار کریں سب سے اچھی ٹیکنیک یہ ہے جناب کہ اس کے مضبط پہلو لکھیں منفی پہلو لکھیں دونوں پر سوچ بچار کریں جہاں آپ کا دل آپ کا دماغ چکے وہ فیصلہ درست ہے تو جناب اب ہم آگے بڑھتے ہیں اسی بات کے ساتھ پی ایسل کا ذکر کرتے ہیں تو پی ایسل کا فیصلہ ہونے میں کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں اٹھارہ مارچ کو فیصلہ ہو جائے گا کہ کونسی ٹیم پی ایسل فائیو کا ٹائٹل لے گی بہرحال اس دفعہ بہت زیادہ چینجز ہیں بڑی ٹیمز آؤٹ ہو چکی ہیں کوئٹا گلائیٹرز جا ہے وہ کالیفائی نہیں کر سکی فانل لاؤنس کے لیے تو یہ ایک بڑا چینج ہے پی ایسل میں اور لگ یہ رہا ہے کہ ہمیشہ کی طرح جو ملتان سلطان اور لاہور کلندرز پیچھے رہ جاتی تھی تو اس دفعہ کافی اچھی ان کی کارکردگی رہی ہے تو دیکھنا ہی ہوگا کہ اب دونوں سیمی فانلز کے بعد کونسے پلیئر فانل میں آ رہا ہے 18 مارس کو فانل ہونے جا رہا ہے تو کیونکہ شیڈول چینج کر دیا گیا کرونا وائرس کی وجہ سے شائقین نہیں آ رہے تو اس کی وجہ سے بھی پرفارمنسز خاصی زیادہ چینج ہو جاتی ہیں ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں کراچی میں ہم نے دیکھا کہ کراچی کینگز کی پرفارمنسز شاید افیکٹ ہوئی ہو بہرحال یہ ایک فیکٹر ضرور ہوتا ہے کہ جب اپنے لوگ چیئر اپ کر رہے ہوتے ہیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو فیل ایکسائٹمنٹ لیول بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے تو بہرحال لیکن سیفٹی میں اپنی جگہ ہیں بجا ہیں لینے بھی چاہیے تھے لیے بھی گئے ہیں درست فیصلہ ہے تو کرونا کی وجہ سے اب اس کو بھی ارلی کر لیا گیا ہے 18 مارچ کو یہ اب فانل میچ کھیلا جانا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کس کے درمیان فانل میچ ہوتا ہے تو سیمی فانل راؤنڈ کے لیے سب بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں تیاریاں کر رہے ہیں اور ٹیمز بھی بہت زیادہ گیرڈ اپ ہیں کہ شاید اس دفعہ کچھ چینجز ہمیں نظر آئیں گے کہ ملتان سلطان شاید آگے آسکتی ہے لاہور کلنر آسکتی ہے اور آج آئے تو کیا ہی بات ہے جناب ہماری صحت ہمیں بہت زیادہ عزیز ہے ہمارے گھر والے ہمیں بہت زیادہ عزیز ہیں اگر کسی ایک شخص کو بھی کرونا ہوتا ہے تو آپ کی پھولی فیملی بھی ایفیکٹ ہو سکتی ہے تو آپ نے اپنا بچاؤ کرنا ہے گھر کے باہر ہی سینٹائزر لگا لیجیے اپنے بیگز میں رکھئے سینٹائزر ہاتھ دھوئے یہ ساری احتیاطی تدابیر ہم نے آپ کو بتائی ہے ہمارے ساتھ بائیو سیفٹی ایکسپرٹ بھی موجود ہیں زیا اشرف چودیر صاحب ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں تو زیا صاحب سب سے پہلے ہم نے کچھ احتیاطی تدابیر بتائی ہے اگر کسی کو گھر میں نزلہ زکام ہو ارد گرد آفیسز میں یا کہیں اور کسی کو نزلہ زکام ہو تو کیا احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں کیا میجرز لیے جائیں اور کس طرح پتا چل سکتا ہے کہ اسے عام نزلہ زکام ہے یا پھر کرونا کے سیمٹمز ہیں یہاں پہ ہم اس کو دو کیٹیگری میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں پہلی کیٹیگری وہ پرسن ہے وہ آدمی ہے جس کو زکام کی یا اس طرح کی شکایت ہمیں محسوس ہو رہی ہے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس کی فیملی ہیں یا اس کے کالیگز ہیں جو اس کے ساتھ انٹرچ ہیں تو جو بندہ جس کو زکام یا فلو یا خانسی کی شکایت محسوس ہو رہی ہے تو اس کے لیے ریکمینڈیشن یہ ہے کہ وہ اپنا فیس پروٹیکٹ کرے وہ ماسک پہنے اور اپنے ہاتھ زیادہ سے زیادہ دھوئے کوشش کرے کہ وہ کوئی کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئے کھانا کھانے کے بعد بھی آوائٹ کرے ہر کسی کے ہاتھ کو ٹچ کرنے کی مسافحہ کرنے سے آوائٹ کرے اگر کوئی اس طرح کی چیز شیئر کرنے کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو پہلے ہاتھ دھو دھو کے اس کے بعد وہ چیز آگے ٹرانسفر کرے اس کے بعد اپنے ہاتھ دھو لے دوسری سائٹ پہ آتا ہے وہ لوگ جو اس کی فیملی میمبرز ہیں یا جو اس کے کولیگز ہیں ان کے لیے بھی ریکمینڈیشن یہی ہے کہ اپنے آپ کو وہ کوشش کریں کہ فیزیکلی انٹیچ نہ کریں پیشنٹ کے ساتھ اگر بالکل بھی اس سے آوائٹ کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ اتنا پاسیبل نہیں ہے تو پھر ایٹ لیسٹ ایک میٹر یا تین فٹ جس کا فاصلہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا رکھیں اور دوسرا اگر ہم نے ان سے بات کرنی ہے کہ کٹھے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے تو کوشش کریں کہ آمنے سامنے نہ آیا جائے ایک سائٹ پہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں تھوڑے فاصلے پہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں اس طرح سے کیونکہ یہ وائرس ہمارے فیس سے ہمارے نو سے ڈروپ لیٹس کے ذریعے دوسرے انسان میں جاتا ہے تو اگر کوئی بندہ بلکل سامنے بیٹھا ہوگا تو یہ چانسز زیادہ ہیں کہ اس کے اندر بھی خدا نہ خاصا یہ وائرس جا سکتا ہے تو اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو دوسرا بندہ ہے یا جو اس کے فیملی میمبرز ہیں وہ اس کے ایک میٹر کے فاصلے پہ رہیں اور جو بھی چیز لینی یا دینی ہے ایک میٹر کے فاصلے پہ اس کو ٹرانسفر کریں اور جو پیشنٹ ہے اس کا بھی حق بنتا ہے ایک اور چیز بڑی زیادہ امپورٹنٹ ہے زیادہ صاحب کیونکہ سکولز تو بند کر دیئے گئے ہیں لیکن ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دفاتر کھلے ہیں جو لوگ باہر کام کر رہے ہیں پیرامیڈکس ہیں دیگر جگہوں پہ کام کر رہے ہیں انہیں کس طرح کی احتیاطی تدابیر کرنی ہے ہاں صور پر دفاتر وغیرہ میں کیا کیا جا سکتا ہے حکومت نے آل دو بہت اچھے سٹیپس لیا ہیں جو چیزیں کلوز ہو سکتی تھی وہ کر دیئے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بند نہیں ہو سکتی کچھ ایسے تفاتر ہیں ہاسپیٹلز ڈیفینیٹلی بند نہیں ہو سکتی تو وہاں پہ یہ ہے کہ جس طرح ہاسپیٹل ہیں ہاسپیٹل کے سیٹ اپ میں مریض کے آنے کے چانسز زیادہ ہیں یا جو لیبز ہیں وہاں پہ مریض کے آنے کے چانسز زیادہ ہیں وہاں پہ ان کو زیادہ سیفٹی میئرز کی ضرورت ہے وہاں پہ فریکوینٹلی اپنا ماسک بھی یوز کریں اور ہر مریض کے سیمپل لینے سے پہلے اور لینے کے بعد اپنے ہاتھ کو واش کریں سابن کے ساتھ اور پھر جیسے دوسرا مریض آتا ہے پھر اگین اپنے ہاتھ کو سینٹائز کریں یا واش کریں اس کے بعد نیکس مریض کو آپ انٹرٹین کر سکتے ہیں دوسرا اپنے آپ کو اگین فاصلہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات مریض کو منیج کرتے وقت اتنا زیادہ فاصلہ پوسیبل نہ ہو تو اپنا فیس کور کریں اس میں ہماری آئیز بھی کور کرنا ضروری ہے جو فیس شیلڈ ہوتی ہے یا پلاسٹک آئے کورنگ ہوتی ہے جس کے ذریعے ہمارے اگر کوئی ڈاپ لیٹس ہوں تو آئیز پہ جانے سے بائی سکتے ہیں تو یہ پروٹیکٹیو میئرز لی جا سکتی ہیں اچھا زیا صاحب کسی کو گھر میں اگر ہو جائے تو ان کے گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے ایک تو مریض کو یقینی طور پر آئیسولیشن میں کورنٹائن کیا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ گھر میں کس طرح کے سیفٹی میجرز لیے جا سکتے ہیں کہ باقی لوگ اس سے محفوظ رہے ہیں جی رمشاہ بہت اچھا سوال ہے کیونکہ اس حقیقت سے اب ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ مریض پاکستان میں بھی آنے لگ گئے ہیں بہت ساری ریپورٹ ہو رہے ہیں مور دین فیفٹی ریپورٹ ہو رہے ہیں تو آہستہ آہستہ خدا نہ آہستہ اگر سیچویشن بڑھتی ہے تو ہمارے پاس ہاؤسپیٹل میں بھی اتنی فیسیلٹی اگر نہیں ہوگی کہ جو کنفرم مریض ہیں وہ تو ڈیفینیلی ہم ہاؤسپیٹل میں رکھیں گے لیکن جو کنفرم نہیں ہیں ابھی سسپیکٹیڈ ہیں تو ان کو ہم گھر پر رکھ سکتے ہیں ان کو مینج کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں کچھ میئرز لینی ہوگی وہ یہ کہ جو پیشنٹ ہے ہمارا اس کو گھر میں اس پوائنٹ پہ رکھا جائے کہ جو ہمارے گھر کا انٹری اور ایکزیٹ سب سے انڈ پہ ہو فار ایکزیمپل مین گیٹ اس سے آگے ہمارا اگر ٹی وی لاؤنج یا جو انڈ والا بیڈروم ہے اس میں رکھیں ونڈو جو ہے اس کے قریب رکھیں کوشش کریں کہ اس کے ونڈو کے اوپر ایکزاسٹ بھی لگا ہوا ہو تاکہ جو پیشنٹ سے اگر جو بھی وہ سانس لیتا ہے یا چھینکتا ہے تو وہ ایکزاسٹ ہو کے باہر جائے اگر ایکزاسٹ نہیں لگا ہوا بھی انگری لیسٹک تو ہم ایک پیڈیسٹل فین یوز کر سکتے ہیں جو ہمارے اور پیشنٹ کے درمیان ہوگا پیشنٹ کی طرف وہ یہ کرے گا کہ جو ہوا ہے پیشنٹ کی طرف ہی یا اس سے آگے کی طرف جائے گی جو اس کی فیملی میمبرز ہیں اس کی طرف نہیں آئے گی پھر ہمیں کچھ پروٹوکوز اپنانے پڑیں گے جو پیشنٹ ہے اس کا واش روم اسی روم کے اندر ہو پریفریبل یہ ہے پھر جو گھر والے ہیں جو ان کو کھانا دینے آئیں گے یا مختلف چیزیں ان کی کیر کرنے کے لیے تو وہ اپنا ایک پوائنٹ بنا لیں کہ اس پوائنٹ تک ہم نے رہنا ہے اس پوائنٹ سے آگے جو ہے وہ پیشنٹ نے رہنا ہے وہاں پہ ایک ٹیبل رکھ لیں اس کے اوپر سینٹائزر بھی رکھ لیں آپ اپنا کھانا اس ٹیبل پہ رکھیں اس کے بعد ہینڈ سینٹائزر کریں سینٹائز کریں واپس آجیں پیشنٹ وہاں سے کھانا لے کے اپنے بیڈ پہ جائے گا وہاں پہ کھانا کھائے اس کے بعد بیڈ کے ساتھ بھی ایک ٹیبل ہو جس پہ وہ ہینڈ سینٹائز کریں تیسرا سینٹائزر ہونا چاہیے پیشنٹ کے واش روم کے اندر تاکہ جیسے ہی وہ واش روم سے فری ہو اس کے بعد وہ اپنے ہینڈ سینٹائز کریں ایک چیز یہاں پہ انشور کرنا ضروری ہے کہ اگر پیشنٹ سسپیکٹڈ ہے اور اس کے سیمپل گئے ہوئے ہیں تو اب یہ اصلی ہم اس کو اس طرح سے ٹریٹ کریں گے کہ جیسے خدا نہاستہ اس میں یہ بیماری ہے تو وہاں پہ ہم جو چیز اس کے روم میں جا رہی ہے ہم کوشش کریں اس کے روم سے باہر نہیں آئے فار ایک زیمپل اگر ہمیں ڈشیز چاہیے کھانا دینے کے لیے تو ڈشیز ہم ڈسپوزیبل یوز کر سکتے ہیں اٹھ سویری ویری مچ بیٹر ہو وہ کاؤسٹ ایفیکٹیو بھی ہے اتنی مہنگی نہیں ہے ڈسپوزیبل ڈشیز یوز کریں اور وہاں پہ ایک ویسٹ بین بھی رکھیں جو کورڈ ہو جو پیشنٹ کی جو بھی ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے وہ اس ویسٹ بین کے اندر ڈالے پیشنٹ اور اس کو اوپر سے کور کیا ہو وہاں سے جو بھی چیز ہم نے باہر نکالنی ہے یہ ہم انشور کریں گے اس کو پہلے ٹریٹ کریں اگر لینن ہے ہمارے کپڑے وغیرہ ہیں تو اس کو بلیچ سے ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں یا اگر کوئی ہاؤس ہولڈ آئٹم آئٹمز ہیں یا موبائل فون یا اس طرح کی چیزیں اس کو ہم الکوہل سیونٹی پرسنٹ الکوہل سے ہم اس کو سینیٹائیز ڈسنفیکٹ کر سکتے ہیں ہاتھ بھی سینیٹائز کرنے ہیں ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی سنا ہے اور ہم نے بیک ایج میں بھی بتایا کہ جب یہ ٹیمپریچرز بڑھتے ہیں تو دھوب کی شدت میں وائرس آلریڈی کل ہو جاتا ہے چوبیس سے چھبیس ڈگری سینٹی گریڈ میں تو ابھی اگر مزید موسم گرم ہوتا ہے تو یہ اس وائرس کے کس حد تک چانسز ہیں کہ یہ لوگوں میں منتقل نہیں ہوگا اور یہ آلریڈی کل ہو جائے گا تو یعنی ڈیکلائن کی طرف جانا شروع ہو جائے گا جو کرونا وائرس ہے جیسے جیسے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا اچھا اس کے دو ایسپیکٹ ہیں ایک تو ہے جب وائرس انسانی جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے دوسرا ایسپیکٹ ہے جب وہ انوائرمنٹ میں ہے اگر ہم انوائرمنٹ کی بات کریں دیفینیٹلی جب ٹیمپریچر زیادہ ہوتا ہے تو یہ وائرس ڈیکٹیویٹ ہوتا ہے لیکن جب انسانی باڈی کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو آئیڈیل ٹیمپریچر ملتا ہے انسانی جسم کے مطابق ملتا ہے اس میں یہ اگین گرو کرتا ہے اس کی ٹرانسمیشن جو ابھی ہم پیچھے پیکج میں بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ سرفیس کے اوپر 48 گھنٹے تک سٹیک کر سکتا ہے جو سٹیل کی سرفیس ہے لکڑی کی سرفیس ہے تو اگر ٹیمپریچر زیادہ ہوگا وہاں پہ تو وائرس کل ہو جائے گا ٹرانسمیشن کے چانسز کم ہو جائیں گے لیکن جو ہیومن کے اندر ہے اس کی ڈیفینیلی وہاں پہ ایمیونٹی میٹر کرے گی یا دوسری چیزیں ہماری جو میٹر کریں گی ہسپیٹل کی ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز یہ دنیا بھر میں بھی اس وقت ریسرچ ہو رہی ہے ویکسینز بنانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تاکہ میکسیمم کوئکلی جلد از جلد اس کا علاج دھونا جا سکے تو کیا اپ ڈیٹس ہیں کہاں تک ابھی تک پہنچے ہیں معاملات کیونکہ مختلف چرحہ کی چیزیں مارکٹ میں گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر خاص طور پر گردش کر رہی ہیں میڈیسنز کی لوگ جو نہ تصویریں شیئر کر رہے ہیں تو ان کے اوپر علاج کیا جا سکتا ہے کس حد تک درست ہے وہ ریسرچ اور بات جی ریمشاہ اس میں بھی دو چیزیں ہیں ایک ہوتی ہے ٹریٹمنٹ دوسرا ہوتا ہے ویکسین ویکسین ہوتی ہے بیماری لگنے سے پہلے اس کو آوائٹ کرنے کے لیے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے اس پہ ڈیفینیٹلی کام ہو رہا ہے کچھ میڈیسنز ہیں اس پہ ورک بھی کیا جا رہا ہے جو ایبولا کے لیے میڈیسن یوز کی گئی تھی ریمیڈیسویر اس پہ بھی ٹریلز لگ رہے ہیں لیکن اس کو ٹائم لگے گا ابھی کوئی ڈیفینیٹ ٹریٹمنٹ اس کا سامنے نہیں آیا جو ریمیڈیسویر ہے اور جو دوسری انٹی وائرل ڈرگز ہیں ان کے اینیمل موڈلز کے اوپر ایفیکٹ اچھے آئے ہیں لیکن ابھی ہیومن کے اوپر یہ ٹرائل ہو رہے ہیں رینڈمائیز کنٹرولز ہو رہے ہیں جیسے اس پہ ایک ڈیٹا آجے گا جلد از جلد وہ چیزیں آجائیں تاکہ جو پریونشن ہے ہم اس کی تھی لیکن جب تک نہیں ہوتا ہمیں اپنی ذات سے احتیاط کریں بہت شکریہ ازیر صاحب آپ نے وقت دیا آپ کے اتنی انفرمیشن آپ نے شیئر کی آپ کی آمد کا شکریہ آگے بڑھتے ہیں جناب جہاں ہم کرونا کی بات کر رہے ہیں تو زیادہ تر سنیما شاپنگ مالز اور جو سکولز ہیں وہ بند کر دی گئے ہیں شادی ہالز پہ پابندی لگا دی گئی تو اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو بچوں کو آئیسولیشن کی طرف لے جائے اور آئیسولیشن سے مراد ان کو گھروں تک محدود کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے انوائرمنٹ میں رہیں لیکن ماشاءاللہ پاکستانی عوام کے کیا ہی کہنے اتنا زندہ دل لوگ ہیں کہ جناب وہ گھروں میں بیٹھنا بلکل بھی پسند نہیں کرتے چھٹیاں ہوئی ہیں لیکن بچوں کو لے کر فیملی وزرز ہو رہے ہیں ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں تو سکولز بند کرنے کا مقصد یہی تھا شادی ہال بند کرنے کا مقصد یہی تھا جناب کہ آپ آئیسولیشن میں جائیے اپنے گھر تک محدود رہیے غیر ضروری سفر نہ کریں گھر سے باہر نہ نکلیں تو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں جہاں پر ہم احتیاطی تدابیر کی بات کریں وہی پر لوگ اب زیادہ ان ایکٹیوٹیز میں ہو گئے اپنی ہالیڈیز کو انجوائی کرنے میں لگ گئے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے اور پھر بچے اپنی چھٹیوں کو ہیلدھی کیسے بنا سکتے ہیں یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں بات کریں گے رانہ عدیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں ویلکم تو در شو رانہ عدیل صاحب سب سے پہلے یہ جو اب چھٹیاں ہو گئی ہیں بڑی ڈیفرنٹ سیچویشن میں ہوئی ہے والدین کو انڈسٹینڈ کتنا ضروری ہے کہ بچوں کی چھٹیوں کو پروڈکٹیو بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو تو ابھی تھوڑے در پہلے میں آپ کا ایک دیکھ رہا تھا جس کے اندر آپ سارا یہ بتا رہے تھے ریگارڈنگ کرونا تو ایک تو یہ بہت بڑی کیمپین ہے بہت بڑی اویرنس اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اویرنس دینے کے حوالے سے ہے ایک تو یہ آپ کے چینل کا بھی جی جی کو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی افرٹ ہے اسی طرح باقی چینلز کو بھی اسی طرح یہ ساری کیمپین جو ہے اس کو کیونکہ اویرنس جو ہے وہ ہمیں میکسیمم ہمیں سپورٹ کرتا ہے بہت سارے چیلنجز سے بچنے کے لئے جہاں تک بچوں کے حوالے سے بات ہے ویسے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ لوگ باہر گھروں سے نکر رہے ہیں میں نے جو ایک دن میں دیکھا لاہور کے حوالے سے تو مجھے تو روڈز پہ بہت زیادہ ٹرافک نظر نہیں آ رہی ایون شاپنگ مالز میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ہمیں اس سے بچنے کی بھی ضرورت ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ بچنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو اپنی فیملیز کو بہت زیادہ اویرنس دینے کی ضرورت ہے کہ گھروں کے اندر ہم نے کیسے رہنا ہے اور اگر ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اس حوالے سے کیسے ہم چیزوں کے لے کر چلیں گے بچوں کو جو چھوٹیاں ملی ہیں یہ بچوں کے لیے آپ کو پتا ہمیشہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہوتی ہے اور بچے اکثر اس ایج میں انہیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹیاں جو ہیں وہ ہمیں بہترین طریقے سے اویل کرنی چاہیے اور ہمیں گھومنا پھرنا چاہیے اس میں والدین کا بہت اہم گردار ہے خاص طور پر جو مائیں ہیں جو گھروں میں رہتی ہیں یا ایون جو والدین اپنا ایک تو میکسیمم ٹائم ہم اپنے بچوں کو دینا شروع کرے یہ ایک چیلنج میں جیسے ایک اپورچونٹی ہوتی ہے تو سیم لائک میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیلنج میں ایک اپورچونٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بڑا پروڈکٹیو ٹائم گزار سکتے اور نہ صرف پروڈکٹیو ٹائم گزار سکتے ہیں بلکہ ہم ان کو اچھی گائیڈ لائنز دے سکتے ہیں اور اس دوران اب انہیں کچھ tips دیجئے والدین کو کہ وہ کیا کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ تاکہ ان کا ٹائم ویس نہ ہو چھٹیاں طویل ہیں گھر میں کیا ایکٹیوٹیز کروا سکتے ہیں انہیں کچھ tips دیجئے گرانا صاحب دیکھیں یہ بچے جو ہیں یہ سکول کے بھی ہیں کالوجیز کے بھی ہیں یونیورسٹیز کے بھی ہیں تو سارے بچوں کے لیے تو ایک جیسی بات ہم نہیں کر سکتے اگر ہم ان بچوں کی بات کرتے ہیں جو خود سے بہت زیادہ اس کے لیے بتا دیجئے پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے سکول لیول پر ہم بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے تو ماں کو اور والدین کو یہ چاہیے کہ ان کے ساتھ ٹائم سپنٹ کریں ان کو گھر پہ پڑھانے کی کوشش کریں اور ان کو کوئی نہ کوئی ایک نئی بات سیکھنے کی طرح راغب کریں یہ دس بارہ پانہ دن جو ہیں اس دوران بچے ہیں جو ہیں وہ کوکنگ سیکھ سکتی ہیں اس دوران بچے جو ہیں وہ کوئی نئی سکل سیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح جو میٹرک کے بچے ہیں جن کے اگزامز جیسے نائنس کلاس کے اگزامز جو ہیں وہ پنجاب کے اندر ایون پورے پاکستان کے اندر روک دیئے گئے تو ان بچوں کے حوالے سے تو یہ ہے کہ ان کے سلیبسز کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو ان کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ اپنے کریکلمز کو اپنے سلیبسز کو وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں وہ اچھے طریقے سے ان کی تیاری کر سکتے ہیں والدین گھر کے اندر اپنے بچوں کے ٹیسٹ ارینج کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ان کے پاس وہ بکس موجود ہیں جن کے اندر کوئسٹنز بھی موجود ہیں اور وہ والدین ان کوئسٹنز کے ساتھ ان کے آنسرز بھی چیک کرنے میں ان کو دیکھ سکتے ہیں اسی طرح جو کالجز کے بچے ہیں جو یونیورسٹیز کے بچے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آن لائن کورسز کی طرف آئیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ گھر پہ بیٹھ کے کچھ بھی جس کے اندر ان کو کم ہی لگ رہی تھی لائک کسی کے اگر کمیونکیشن سکل میں کم ہی ہے جس کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ اس کو امپروو کرنا چاہیے کسی کے اندر جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری انگلیش اچھی ہونے چاہیے میرا ماتھمیٹکس اچھا ہونا چاہیے تو اس سے ریلیونٹ وہ آن لائن کورسز لے سکتا اس سے ریلیونٹ جو ہے وہ اپنی کمیونکیشن کو اپنی سٹیڈیز کو اپنے نالج کو اپنے سکل کو انہائنس کر سکتا ہے تو یہ چھٹیاں جو ہیں وہ اس چیلنج کے اندر ایک اپرووچونٹی بن سکتی ہیں اگر ہم لرننگ فیز میں خود کو لے آئیں اگر والدین جو ہیں وہ اس نیت کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں کہ یہ وہ وقت ہے جس کے اندر ہم اپنی بچوں کو گائیڈ لائن دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو واقعہ سنا کے سلیبسے ہٹ کے جو بکس ہیں جو ان کی زندگی میں ان کو ہلپ کر سکتی ہیں تو اس قسم کی اگر نالج ٹرانسفورمیشن پہ ہم چلے جائیں اس قسم کے لرننگ انوائرمنٹ کے اندر ہم آ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دس بارہ دن بجائے صرف ہم خوف میں رہیں خوف سے بچنے کے لیے تو ہم صرف پریکوشٹری میئرز کر سکتے ہیں جو آلیڈی ہمارے رائٹ لیفٹ پہ موجود ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دو طرح سے اپنے منٹل آٹیٹیوڈ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے جس کے اندر ایک لرننگ انوارمنٹ لانے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نیا سکھنے کی اب بہت ساری ایکٹیویٹس سکتے ہیں والدائن کے ساتھ تو جہاں پر ہم جیسے کہ ابھی راند صاحب نے بات کی کہ آن لائن لرننگ ہو سکتی ہے بچوں کو مختلف ایکٹیویٹیز کروا سکتے ہیں اور جو بچے سکول گوئنگ ہیں خاص طور پر یا جو چھوٹے بچے ہیں انہیں آرٹ ان کرافٹ کی آپ ایکٹیویٹیز میں انوارف کیجئے ان سے کچھ کرافٹنگ کروائیے کارز بنوائیے کلرنگ کروائیے پینٹنگ کیجئے تو اس طرح کی چیزوں سے ان کا جنب وہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ صرف پہڑا ہیں بچے گھر میں بلکہ وہ دیگر ایکٹیویٹیز بھی کریں گے ان کا کھیل سے بھی تھوڑا سا وہ دماغ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا ریلیکس ہوں گے تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کیجئے اور اپنے بچوں کے ساتھ خود مل کے ٹائم سپینڈ کیجئے تاکہ وہ بور نہ ہو کسی بھی ایکٹیویٹی میں اسی نکتے پر یہاں پر بریک لیں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو رانا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے دیگر مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے اور بات کریں گے خوف کے اوپر کہ انسان جب خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کیا اس کے اوپر چیزیں اس کو ہائی جیک کر لیتی ہیں ڈر کا انصر نمائی ہو جاتا ہے اور ہم کسی بھی چیز کا مقابلہ کرنے میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں چاہے وہ پھر وہ کرونا ہو یا زندگی میں دوسرے چیلنجز ہوں اس پر بات کریں گے آفٹر دیس بریک سٹی چھوٹ تو جناب لوگ خوف میں مبتلا ہیں اور اس وقت جو سب سے بڑا خوف ہے پوری دنیا میں وہ کرونا کا ہے تو کرونا کی بات ہر جگہ آ رہی ہے ہر جگہ ہو رہی ہے تو بات یہی ہے مقصد یہی ہے کہ ہم نے کیا اس سے واقعی خوف زدہ ہونا ہے یا ہم اس کا مقابلہ بغیر خوف کے بھی کر سکتے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ احتیاط کرنی ہے احتیاطی تدابیر کرنی ہے پاک صاف رہنا ہے اور صفائی پر عمل کرنا ہے بہرحال لیکن یہ جو خوف ہے یہ انسان کے اندر سے ہوتا ہے اور اتنی جلدی آپ اپنی جو نیچرل آدات ہیں ان کو نہیں چھوڑ سکتے تو بہت سارے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں سوچتے بہت ہیں کہ آخر کار کیا ہوگا تو ایسے لوگوں کے لیے آج ہم یہ سیگمنٹ لے کر آ رہے ہیں کہ کیا خوف اور ڈر سے ہم کرونا یا دیگر جو بیماریاں ہیں یا جو ہماری مشکلات ہیں ہمارے پرابلمز ہیں ان کو بھگا سکتے ہیں یا اپنی زندگی کو مزید کومپلیکیٹڈ کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں پر بات کریں گے ران عدیل صاحب ہی ہمارے ساتھ موجود ہے پچھلے سیگمنٹ میں بھی ان سے گفتگو رہی اس پہ بھی ان سے گفتگو رہے گی جنید اقبال صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں سینر اینکر پرسن ہے ویلکم ٹو دے شو جنید بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں سب سے پہلے یہ جو ڈر ہے یہ جو خوف ہے میں سٹارٹ یہی سے کروں گے کہ کرونا سے بڑا تو آج کل کوئی چیلنج ہے ہی نہیں اور مدہ بھی کوئی نہیں ہے اس وقت تو تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے ڈرنا ٹھیک ہے دیکھیں مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ایک طرف تو ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف نہ نظر آنے والے وائرس سے ہم خوف زدہ ہیں جبکہ نظر آنے والی قدرت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا یعنی دنیا مل کر اگر چاہے کہ آپ کو موت دے دیں نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ کا ازن اس میں شامل نہ ہوں اور دنیا مل کر کہ آپ کو چاہے تو زندگی دے دیں نہیں دے سکتی اس وقت تک جب تک کہ اللہ کی رضا یا اس کا ازن اس میں شامل نہ ہوں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں خلیفہ عبد الملک شام ظاہر شام میں تاؤن آ گیا تھا تو خلیفہ عبد الملک اس تاؤن کی خوف سے اپنے کچھ لشکر کے ساتھ اور اپنے کچھ غلاموں کے ساتھ شام کو چھوڑ کے کہیں بھاگ نکلا اس نے ہی سوچا کہ اپنی جان بچا لوں گا جب وہ وہاں سے بھاگ نکلا تو اس کا عالم یہ تھا یعنی وہ خوف میں اس حد تک مبتلا تھا اس حد تک در میں مبتلا تھا کہ کہیں تاؤن اس کو آ کے نہ لے لے وہ گھوڑے کی پیٹ پہ ہی رہا کرتا تھا اور گھوڑے کی پیٹ ہی پہ سویا کرتا تھا یعنی وہ زمین پہ پیر تک نہیں رکھا کرتا تھا اس حد تک وہ خوف میں مبتلا تھا ایک رات ایسا ہوا کہ وہ اپنی گھوڑے کی پیٹ پہ سو رہا تھا تو رات بہت ہو چکی تھی تو اس نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ کوئی قصہ مجھے سناو اب غلام نے دیکھا کہ یہ موقع ہے اس موقع پہ اس بادشاہ کو نصیحت کی جا سکتی ہے اس نے کہا بادشاہ فرض کیجئے میں آپ کو جنگل کی کہانی بتاتا ہوں ایک لومڑی ہے اس لومڑی نے ایک شیر سے دوستی کر لی اور دوستی اس لئے کر لی کہ اسے یہ معلوم تھا کہ چونکہ جنگل کا شیر اگر دوست ہو جائے ہے نا یعنی طاقتور ترین جو ہے وہ شیر ہے تو اگر وہ دوست ہو جائے تو پھر جنگل کے سارے جانور جو ہیں وہ اس کی عزت بھی کرنے لگتے ہیں اور اس سے بچنے بھی لگتے ہیں تو لومڑی نے اس واسطے اس سے دوستی کر لی اچھا وہ بہت اچھے دن گزار رہی تھی اور اس کو چونکہ ظاہر ہے اس بات کا بڑا ایک وہ تھا کہ میرا جو دوست سے شیر ہے اور جنگل کا بادشاہ ہے زوم تھا اس بات کا ہوا یہ کہ ایک دن اقاب نے آ کر لومڑی کو اچکنے کی کوشش کی ٹھیک ہے لومڑی بھاگ کے جو ہے شیر کے پاس گئے اس نے بتایا بھئی اقاب جو ہے مجھے اچکنے آیا تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے میری پیٹ پر بیٹھ جا اس لومڑی کو اس نے پیٹ پر سوار کر لیا اب وہ اور چوڑی ہو گئی کہ میری سواری شیر ہو گئی ہے اور شیر نے مجھے پروٹیک کر لیا وہ اس کی پیٹ کے اوپر آہا کرتی تھی وہی اقاب دوبارہ آیا اور اس کو اس کی پیٹ سے چھین کے لے گیا جھپٹ کے لے گیا جیسی وہ لے کے جانے لگا تو لومڑی نے پلٹ کے شیر سے یہ کہا کہ تُو نے تو میری حفاظت کرنی تھی تُو تو جنگل کا بادشاہ تھا جنگل کا شیر تھا طاقت فرطرین تھا یہ کیا ہوا کہ اقاب نے آ کے مجھے لے لیا اور تو کچھ نہ کر سکا اس نے کہا بات یہ ہے وہ جا رہی تھی اقاب کے پنجوں میں تھی وہ آسمان کی طرف جاری تھی تو اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ دیکھ بات یہ ہے کہ میں شیر ہوں جنگل کا بادشاہ ہوں لیکن میں تیری حفاظت زمین کے درندوں سے کر سکتا ہوں آسمان سے اترنے والی بلاؤں سے نہیں کر سکتا بادشاہ نے جب اس قصے کو سنا اپنے گھوڑے سے اترا اترنے کے بعد تیاری کی اور تیاری کرنے کے بعد دوبارہ اپنے محل کی طرف چلا گیا اور اسی تعاون زدہ علاقے میں واپس لوٹ گیا اور اپنی زندگی کو بسر کرنے لگا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو طاقت دیئے جو طاقت دی ہے وہ طاقت بہت بڑی ہے لیکن انسان کی اوقات کیا ہے ہماری اوقات فقط ایک وائرس ہے ہمارے حسن کے اوقات کیا ہے فقط ایک وائرس ہے ہمارے جسم کے اوقات کیا ہے فقط ایک وائرس ہے مال، دولت، شہرت، عزت، طاقت کرسی کے اوقات کیا ہے فقط ایک وائرس ہے حکومت کی اوقات کیا ہے فقط ایک وائرس ہے دنیا کی بڑی بڑی عالمی معیشتوں کی اوقات کیا ہے فقط ایک وائرس ہے اور دنیا کی جو اٹومک پاورز ہیں ان کی اوقات کیا ہے فقط ایک وائرس ہے لیکن اس کے پیچھے ایک بات ہے یعنی ایک وائرس سے اس وقت پوری دنیا جو ہے خوف میں مبتلائے کہ ہوگا کیا ہم مسلمان ہیں الحمدللہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی رضا سے ہوتا ہے اس کی رضا کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ پوری دنیا میں جو خوف کا ماحول اس وقت بپا ہوا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج مسلمان دین کی حقانیت کو پوری دنیا کے سامنے آشکار کرتے دیکھئے بار بار ٹی وی کے اوپر ڈاکٹر آ کے ایک ہی بات تو کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے وہ کہ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھویں اپنے ہاتھوں کو بار بار دھویں سالے چودہ سو برس پہلے کم ہو بیش سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تحارت کا جو نظام ہمیں دیا ہے جو صفائی کا نظام دیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو بار بار ڈاکٹرز آ کے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سینیٹائزر سے اپنے ہاتھوں کو دھویں دنیا کا بہترین سینیٹائزر سسٹم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے غسل اور وضو کے صورت میں دیا ہے اگر آپ پانچ وقت وضو کرنا شروع کر دیں پراپر غسل کرنا شروع کر دیں آپ دنیا کو بتا سکتے ہیں غیر مسلموں کو ہی بتا سکتے ہیں کہ صاحب آپ نے تو پوری زندگی جو ہے وہ حلال حرام کے تصور کے بغیر گزاری ہے آپ نے پاکی نہ پاکی کے خیال نہیں رکھا ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اور ہمیں تو کموبیش ساڑھے چودہ سو برس پہلے بتلا دیا گیا تھا کہ جو تحارت کا نظام ہمیں دیا گیا یعنی جو بہترین عالی ترین سینیٹائزر سسٹم ہمیں دیا گیا ہے آئیے اس طرف آ جائیے آپ دیکھ لیجئے بیماری آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گی ہم بہادر قوم ہیں ہم بہادر لوگ ہیں ہم نے بڑی بڑی آفات کا سامنا کیا ہے تو یہ تو چھوٹی وبا تو نہیں کہہ سکتے بہت بڑا چیلنج ہے دنیا بھر کے لیے تو جہاں ہم اکیلے تن ترہا یہ قوم بہت بڑی بڑی آفات جاہے سلاب ہو چاہے جو ہے نا وہ ڈراف کی سیچویشن ہو چاہے ہماریاں بے روزگاری ہو چاہے ہماریاں زلزلے ہو اور بہت ساری قدرتی آفات کے ساتھ سے ہم نے سامنا کیا ہے آگے بھی کر لیں گے تو جس قوم نے اتنا سب کچھ دیکھو جنرد بہت سارے لوگ تو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹڈ ہیں آلڈی ہم دیگر نیشن سے کمپیر کریں تو تو ہم تو وہ قوم ہیں جس نے بڑے بڑے چیلنجز کو نمٹا ہے بکتایا ہے مار بھگایا ہے تو آج ہم اس میں ڈر خوف سے کیوں اس میں مبتلا ہو گئے ہم تو جناب وہ دل والے لوگ ہیں نا ہاں ایسا ہی ہے بلکل ایسا اس میں کوئی دوسری رائع نہیں ہے کہ ہم دل والے ہیں اور پاکستانی الحمدللہ اللہ پر ایمان بھی بہت رکھتے ہیں بے شک ایسا ہی ہے کہ کچھ کمزوریاں ہمارے اندر پیدا ہو گئیں دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ احتیاط ضرور کیجئے احتیاط جو ہے یہ بلکل اس طرح کی بات ہے کہ اونٹھا آپ کے پاس ہے نا تو پہلے جو ہے اس کی رسی کو بان دیجئے اس کے بعد جو ہے آپ اللہ پر توقع کیجئے تو پہلے تو آپ احتیاط کیجئے انتظامات پورے کیجئے جو پری کاشنری میجرز ہیں ان کو بلکل اختیار کریں اس میں کوئی دوسری رائع نہیں ہے لیکن میں اس سے آگے کیوں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ مجھے تکلیف کس بات کی ہوتی ہے جب یہ ایک ریومر اڑی کہ کراچی لوگ ڈاؤن ہونے والا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ ایک جمع غفیر عوام کا جو ہے وہ جپارٹمنٹل سٹورز کی طرف چلا گیا اور کل صورتحال یہ تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک قیامت کا منظر ہے اور نفسہ نفسی کا عالم ہے اور کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے ہر شخص جو ہے وہ سٹورز کے اوپر ٹوٹا ہوا تھا اور جو شہ اس کے ہاتھ میں آ رہی تھی وہ اٹھا رہا تھا میں ایک لمحے کے لیے سوچ رہا تھا کہ کاش اس کی جگہ ہم اللہ پر ایمان جو ہے اپنا مضبوط کرتے کاش اس کی جگہ ہم اللہ پر اپنا توقع مضبوط کرتے کاش اس کی جگہ ہم اللہ کی رضی کو مضبوطی سے تھامتے کاش اس وقت جو ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں سربت سجود ہوتے کاش اس وقت ہم روتے گڑ گڑاتے اور رب سے یہ کہتے کہ یاللہ تیری طاقت بہت بڑی ہے تیری طاقت بہت اوچھی ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ہماری اوقات کچھ نہیں ہے ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے تو نے تو پوری دنیا کو بتلا دیا کہ آج دنیا کی بڑے کرروفر والے ممالک جن کو اپنی طاقتوں پر بڑا زوم تھا بڑا ناس تھا آج وہ ایک نن نظر آنے والے وائرس سجود وہ ڈھیر ہو گئے اس کے آگے تو ہم تیری طاقت کے آگے سربت سجود ہے آج جھو جاتے ہیں بھائی معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ڈاللڈ ٹرم نے بیان دیا ہے دیگر ممالک کے سربراہان نے بیان دیا کہ دعائیں مانگیں میں وہی کہہ رہا ہوں قرآن پاک تقسیم کیے گئے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں قرآن پاک تقسیم کیے گئے ہیں وہی بات آگئی کہ دین اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے کا موقع تھا آج ہم اجتماعی طور پر دعاوں کا اتمام کرتے آج ہم روتے آج ہم توبہ و استغفار کرتے اپنے رب کو مناتے مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے آپ یقین مانیے دیکھیں بار بار میں ایک جملہ ادا کر رہا ہوں ارے صاحب اس خوف کو نکال دیجئے اپنے دلوں سے نکال دیجئے اس خوف کو اپنے دلوں سے یاد رکھئے ہمارا رب بڑا ہے کرونا وائرس بڑا نہیں ہے اس کی اوقات کچھ نہیں ہے رب اگر کرونا وائرس کو حکم دے دے کہ کسی کے جسم میں داقل ہونا ہے تو اس کی مجال نہیں ہے کہ حکم کو ٹال دے اور رب اگر کرونا وائرس کو روک دے کہ کسی کے جسم میں داقل نہیں ہونا تو اس کی اوقات نہیں ہے کسی کے جسم میں داقل ہو جائے اپنے رب پر بروزہ کیجئے ہونا کیا چاہیے تھا دیکھیں میں مجھے تکلیف ایک اطلاعات کے مطابق مصدقہ نہیں لیکن اطلاعات کے مطابق لیکن انتہائی باوسوق ذرائع سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ پورے مکہ شریف کو مکہ شریف کو لوگ ڈاؤن کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ مساجد کو لوگ ڈاؤن کر دیا جائے اور جمعہ کے اجتماعات کو بند کر دیا جائے دیکھئے مکہ بسیکلی دار و شفا ہے وہاں کی مٹی بسیکلی خاک شفا ہے اور وہاں پر آب زمزم آب شفا ہے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں شاید میری بات پہنچے کہ ہمیں تو مکہ شریف کو اس وقت کھول دینا چاہیے تھا دنیا بھر کے مسلمانوں کے لئے اور سب کو دعوت دیتے کہ آؤ آ کر اللہ کے گھر میں بیٹھو بیٹھ کے اجتماعی طور پر گڑ گڑاؤ رو اپنے رب کو مناؤ اور پھر ہم کھڑے ہو کر دنیا کو ہی دعویٰ کرتے کہ ہمارے رسول نے فرمایا کہ آب زمزم میں شفا ہے آؤ آ کر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کرونا وائرس کے مریضوں کو یہاں پر لے کر آؤ ہم انہیں آب زمزم پلائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ان کو شفا دے گا اور اللہ کو منانی کی کوشش کرتے ہو مرکز ہے نتیجہ کیا نکلا کہ ہم در کے جو ہے وہ ایک طرح اللہ توقع چھوڑ دیا نا ہم نے در چکے ہیں خوف میں مبتلا ہیں اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ اس حد تک نہیں کرتے یقین کامل نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم سب تذبذب کا شکار ہیں تو جناب رانہ صاحب کس حد تک ہمیں اپنی سوچ کو پوزیٹیف کرنا ہے ہمیں اپنے اپروچ میں تبدیل لانے کی ضرورت ہے جب ہم اچھا سوچتے ہیں تو انسان کے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے اللہ تعالی نے بھی کہا ہے اسلام میں بھی کہا گیا ہے دیکھیں پوزیٹیو ایٹیجیوڈ جو ہے اور مصبت سوچ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اللہ رب العزت کے قریب کر دیتی ہے اور پوزیٹیو ایٹیجیوڈ ہم کب اپنی زندگی میں لاسکتے ہیں جب ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں کہ ہمارے رائٹ لیفٹ پہ کیا ہو رہا ہے اور اگر اس میں سے کوئی ایک انسیڈنٹ اگر اس میں سے کوئی ایک پلس مائنس ہو گیا ہے تو اس کے اگینسٹ ابو نائنٹی فائیو ابو نائنٹی نائن پرسنٹ چیزیں میرے پاس بہت اچھی موجود ہیں اچھا اب اگر یہ ایک یہ وائرس ہے ابھی تو یہ شکر ہے کہ یہ وائرس جو ہے وہ ہوا میں جو ہے وہ زیادہ دیر نہ تو موجود رہتا ہے نہ زندہ رہتا ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ ہوا میں ہوتا تو شاید ہم تو خوف سے سانس لینا چھوڑ گئی اس دنیا سے نکل جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک پوزیٹیو مینٹل ایٹیجیوڈ لانے کا یہ ایک بہترین موقع ہے جیسے میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ بیلیف سسٹم کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے کتنا کچھ تو ہمارے دائیں بھائیں میں بہت اچھا رکھا ہوا ہے اور اگر ہم اس پوری دنیا کی آبادی میں سے یہ جو ہزاروں لوگ جن کا انتقال اس حوالے سے ہو چکا ہے اور وہ بھی ڈاکٹرز بار بار کہنے کہ ان کا ایمیوننگ سسٹم بہت اچھا نہیں تھا تو کوئی بھی انسان اپنی ایمیوننگ سسٹم کو خود سے ویلیوئر تو کر نہیں سکتا یہ تو اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ کون کہاں پہ سسٹین کرتا تو اگر پوری دنیا کی آبادی کے ساتھ اس کے پرشنٹ ایج کو ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو وہ شاید زیرو 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 کچھ پرشنٹ بھی نہ بنتی ہو تو بجائے اس کے کہ ہم خود کو اس خوف میں مبتلا کریں ہمیں اللہ رب العزت سے جو اللہ رب العزت نے ہمیں پوزیٹیوٹی ہمارے دائیں بائیں میں دی ہوئی ہے اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ مجھ سے یہ کسی کو لہاک نہ ہو جائے یہ ایک عجیب سوچ ہے ہم چوبیس گھنٹے اس خوف میں مبتلا ہے کہ کسی سے مجھے نہ ہو جائے جبکہ مجھے بھی نہیں پتا کہ میرے دائیں بائیں میں خدا نہ خواستہ اگر کسی کو ہے تو کس کو ہے اور وہ خدا نہ خواستہ ان میں سے میں بھی کوئی ایک ہو سکتا ہوں تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے سے مجھوں کو سیف کریں اور اب تو یہ دیکھیں نا ایسا ہی ہے اب یہ دیکھیں نا کس حد تک بہتری آ چکی ہے کہ بھائی لوگ جہاں پر تو پہلے تو صرف یہ تھا کہ جناب ڈیڈ کاؤز ہو رہی ہے کرونا کی ویسے تو ایسا نہیں ہے اب تو بہت صورتحال بہتر ہے ریکووری زیادہ ہو رہی ہے ڈیڈ تال کم ہو گیا ہے دنیا بھر میں ریکووری زیادہ ہے ایس پر اگر آپ کمپیریجن کرو کہ کون لوگ دنیا سے رخصتی ہو گئے کرونا کی ویسے اور کون لوگ سروائیف کر گئے تو یہ چیز بھی ہم نے ذرا اس کے اوپر ریلائے کرنا ہے تو جنید بھائی اب یہ جلدی سے بتا دیں کہ کرونا کے خوف سے تو نکلنا کیسے اور پھر حل کیا ہے اپنی زندگی کو اس وقت یہ جو چیلنجز ہمارے سامنے ان کے لئے بہت آسان ہے اللہ پر توقل کیجئے اللہ پر یقین رکھئے کوئی بھی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کو اس میں ازن شامل نہ ہو اور یاد رکھئے کہ یہ پینک کریئیٹ کرنا چھوڑے اپنے آپ کو خوف میں محتلہ نہ کریں اور میں چینل سے گزارش کرنا چاہوں گا بہت آج جوڑ کے دس بسہ میڈیا سے گزارش کرنا چاہوں گا خدارہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے لوگوں کا مزاج کیا ہے ہم نے اتنا پینک کریئیٹ کر دیا ہے اتنی ہائپ بنا دیئے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے یا کیا ہونے والا ہے لوگوں کو زندگی آسان کرنے کا کہیں اللہ کی طرف ان کو لوٹائیں ان کو بتائیے جی اللہ کو منائیں اللہ کو راضی کیجئے نہ کہ جو ہے لوگوں کو خوف میں اور تکلیف میں محتلہ کریں تو کرونا سے ڈرنا نہیں ہے احتیاط کرنی ہے اور پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ اِنَّا مَالُسْرِ يُسْرَا فَإِنَّا مَالُسْرِ يُسْرَا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو یہ بھی ایک مشکل ہے جس کے بعد آسانی ہوگی آیتِ قریمہ کا ورد کریے اللہ تعالیٰ کا نام لیجئے صاف سترے رہیے احتیاط کیجئے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے اپنے اگلی سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہیے سبح سویر پاکستان جناب آج ہم بات کریں گے کہ ایکانومی کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے کرونا وائرس کے سبب دنیا بھر کی جو سٹاک مارکٹ ہیں وہ کریش کر گئی ایکانومی کی صورتحال جو ہے وہ کچھ واضح نہیں ہے شدید دھج کا پہنچ رہا ہے ائرلائن انڈسٹریز کی بات کی جائے ٹریول انڈسٹری کی بات کی جائے بزنس کی بات کی جائے امپورٹ ایکسپورٹ کی بات کی جائے تیل کی قیمتوں کی بات کی جائے تو اس ساری چیزیں جو ہے وہ متاثر ہوئی ہیں کرونا کی وجہ سے اور بہت زیادہ صورتحال تشویشناک ہے اگر پاکستان سٹاک ایکسچینج کی بات کی جائے تو دو ہزار آٹھ کے بعد پہلی دفعہ اس حد تک مندی دیکھی گئی یہ رجحان رہا اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ تین دفعہ گزشتہ ہفتے ٹریڈنگ کا عمل معتل رہا تو یہ ساری چیزیں ہمارے صاحب نے موجود ہیں انفلوینس یقینی طور پر ہے پاکستان سٹاک مارکٹ پر بھی ہے دیگر مارکٹوں کی طرح تو یہ جو گراوٹ ہے اگر آج کی بات کی جائے تو ہنڈرٹ انڈیکس میں نو سو پوائنٹس کی کمی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے تو ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہوں گے وہ عابد قیوم سلیری صاحب موجود ہوں گے اور اشواق طولہ صاحب موجود ہوں گے ایکانومسٹ ہے ان سے صورتحال پر بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ہمارے رمائندے شراز بھی ہمارے ساتھ موجود ہے پہلے ان کی طرف بڑھتے ہیں تو شراز کیا صورتحال ہے بہت زیادہ تشویشناک بات ہے کہ 2008 کے بعد پچھلے ہفتے تین دفعہ ٹریڈنگ کا عمل محتل رہا عموماً ایسا نہیں ہوتا سٹاک ایکسٹینز کی ہسٹری میں سو کہاں تک پہنچ گئی ہے سیچویشن کہ یہ اب ہم ان حالات پر پہنچ گئے شراز جی بالکل کاروباری ہفتے کا آخری روز ہے اور جیسا کہ ہم نے گریشتہ ہفتے بھی دیکھا کہ سٹاک مارکٹ میں جو گراوٹ کا سلسلہ ہے وہ مسلسل دیکھا جا رہا ہے اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ ٹریڈنگ کے آغاز کے ساتھ ہی مارکٹ میں تقریباً 900 پوائنٹس کی جو کمی ہے وہ دیکھی گئی اور اس وقت انڈیکس 35000 پوائنٹس کی صدہ پر آ چکا ہے جو کہ ظاہر ہے ایک تشویشناک بات ہے شہریوں کے لیے بھی اور ان انویسٹرز کے لیے بھی کیونکہ بڑی تعداد میں سرمایہ کاری ہوئی بھی ہے سٹاک مارکٹ میں اور ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے جب مارکٹ گرتی ہے تو جو لوگوں کی جو غیر یقینی کی صورتحال ہے اس کو اور زیادہ ہوا ملتی ہے ظاہر ہے سٹاک بروکر سے اس حوالے سے جو ہماری بات چیت ہوئی تو ان کا یہی موقف ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو حالات ہیں وہ بتر ہوتے جا رہے ہیں دنیا بھر کی سٹاک مارکٹ ہے اس وقت زوال کا شکار ہے اور وہی اثرات ہمیں مقابی مارکٹ پر بھی نظر آ رہے ہیں اس وقت بھی مارکٹ کی ٹریڈنگ کی آغاز کے ساتھ ہی جو ہے وہ مارکٹ میں گراوٹ کا سلسلہ دیکھا جا رہا تھا اور تحال یہ برقرار ہے جب تک صورتحال کچھ بہتر ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی کیونکہ کرونا کے کیسز جو ہیں وہ مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں اور جو غیر یقینی کی جو فضاء ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے دوسری جانب جو ووٹس اپ پر اور سوشل میڈیا پر رومر چل رہی ہیں یہ بھی کافی زیادہ امپیک کر رہی ہیں ایکانومی پر اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شیئرز کی جو فروخت ہے اس میں زیادہ تیزی دیکھی جاری ہے فوراں انویسٹر سے ہیں وہ بھی شیئرز جو ہے بیچ بیچ کے مارکٹ سے باہر لی کر رہے ہیں کون کون سی کمپنیز ایسی ہیں یا کس سیکٹر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ کریش دیکھا گیا ہو شیئرز کے اندر کون سی ایسی جو ہے وہ سب سے زیادہ ایفیکٹ ہوئی ہیں آجا دیکھیں جیسے کہ آپ نے ڈسکس بھی کیا اپنی بات میں کہ گزشتہ ہفتے بھی تین مرتبہ سٹاک مارکٹ لوگ ڈاؤن ہوئی تین مرتبہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے سٹاک مارکٹ تو یہ اوورال تمام سیکٹر پر جو ہے ایمپیک کر رہے ہیں دو سے تین ہفتے گا تو تقریباً چار سے پانچ ہزار پوائنٹ جو ہے مارکٹ گراوٹ کا شکار ہو چکی اور تمام تر سیکٹر اس میں جو ہیں وہ انوالف ہیں کوئی ایسا سیکٹر نہیں ہے جو کوئی اچھا پرفارمنس اکارہ اسے وائب بینکنگ سیکٹر کے کیونکہ بینکنگ سیکٹر پھر بھی تھوڑا بہت چل رہا ہے وہ لونز کی وجہ سے حکومت کو کرزے دے رہا ہے تو اس وجہ سے اس سیکٹر میں تو کچھ بہتری نظر آئی ہے لیکن اس کے علاوہ تمام تر جو اتنے بھی سیکٹرز ہیں وہ اس وقت زوال کا شکار ہے اور امید کی جاری ہے کہ کوئی اچھا پیکج مل جائے یا کوئی اچھی مضبط خبریں آئیں ایکانومی کے حوالے سے جو کہ ٹرگر کریں اس ماحول کو اور آنے والے دنوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا صورتحال ہوتی ہے اسی دوران دیکھا جائے کہ مارکٹ کیا سیچوشن باہرحال ہمارے ساتھ عابد قیم صلیر صاحب موجود ہے عابد قیم صلیر صاحب سب سے پہلے جس طرح سٹاک مارکٹ سکریش کر رہی ہیں دنیا کی ایکانومی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے تین دفعہ ٹریڈنگ کا عمل موتل کر دیا گیا کہاں دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ سیچوشن کو اور اوورال بہتری کب تک آ سکے گی یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ اوورال بہتری کب تک آیا کی چونکہ اس وقت پوری دنیا ایک غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے یقینی طور پر محلق دشمن ہوتی ہے وہ غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے اور یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں ہو رہا جب صبح پریڈنگ شروع ہوتی ہے آسٹریلیا میں اور جیپین میں تو یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے آسٹریلیا جیپین فلپین انڈونیشیا اور یہ پھر مغرب کی سیم سفر کر رہی ہوتی ہے اور شام تک جب تک نیو جارک سٹاک اکسٹینج بند ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ہفتے ریڈ ہفتے سے یہ مندی کی کیفیت تقریباً ہر جگہ پہ موجود ہے اور چونکہ ایک اس وقت عالمی بابا جو ہے اس کا مقابلہ کرنے میں تمام دنیا مصروف ہے اور یقینی طور پر اس کے جو امپیکٹس ہوں گے وہ ابھی دیکھنے میں ملیں گے اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آج کی جو آپ کو انفرمیشن دیتا چلوں کہ یہ اس وقت اندازہ کیا جا رہا ہے کہ مارچ میں جو پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے مارچ کے مہنے میں یہ پچھلے مہنے سے پچیس فیصد کم ہوگی اور اپل کے مہنے میں یہ پچاس فیصد کم ہوگی چونکہ جو ہمارے ایکسپورٹر ہیں اور خصوصاً جو یورپ میں ایکسپورٹر بیٹے ہیں انہوں نے کنسائنمنٹس مگوانے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے اور جو کنسائنمنٹس آرڈری بھیجی جا چکی ہیں اس پہ ان کی ایمیلز آنا شروع ہوگی ہیں کہ چھ مہینے سے پہلے پیمنٹ جو ہے وہ نہیں آئے گی تو یہ بزنس انجیوزیل ہے اور اس میں یقینی طور پر پاکستان بھی شامل ہے تمام دنیا کے ساتھ اور جو باقی دنیا کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے ساتھ پہ ہو رہا ہوگا صحیح اچھا عابد قیم سیر صاحب ابھی دیکھا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے تو آدمی منڈی میں اتنی گراوٹ کا سلسلہ 1991 کے بعد اب دیکھنے میں آیا اتنے سالوں کے بعد تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت جو تیل کی قیمتوں میں کمی کی گئی اور پھر اوورال پاکستان کے اس کے اوپر اثرات کیا ہوں گے دیکھیں تیل کی قیمتوں کے جو کمی ہے اس کا ایمپیکٹ پاکستان پر اپریل میں آنا شروع ہوگا چونکہ اس وقت جو پاکستان میں کنسائنمنٹس آ رہی ہیں یہ وہ ہیں جو کہ جنوری میں آرڈر پلیس ہوئے یا آرلی فیبری میں آرڈر پلیس ہوئے جو تقریباً چھے سے آٹھ ہفتے کا ٹائم لگتا ہے پاکستان میں کنسائنمنٹس ریلیز ہونے تک اور اس کو کسٹمر تک پہنچنے تک تو جو ہمیں مارچ کے ابتدائی ہفٹوں میں جو تیل کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں ملی ہے وہ غالباً اپریل میں اس کا ایمپیکٹ جو ہے کچھ اب تک پاکستان میں پاس آن ہوگا وہاں تک تو پاکستان کے لئے ٹھیک ہے لیکن تیل کی جو مزید کمی ہوگی قیمتوں میں وہ پاکستان کے لئے نیگٹیب بھی ثابت ہو سکتی ہے چونکہ اگر گلف کنٹریز میں اکانومی جو ہے وہ سروڈ آن ہوتی ہے تو اس کا ایمپیکٹ ہم پر نہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ریمٹنسز کم ہو جاتی ہیں بلکہ اس کا ایمپیکٹ یہ بھی ہوئی کہ وہاں پہ جیسا کہ ہم نے چند سال پہلے بھی دیکھا تھا جب تیل کی قیمتوں میں کمی آئی تھی کہ بہت سے پاکستانی جو ہوتے ہیں ان کو اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دونا پڑ گئے چونکہ گلف میں کمپنیز جو تھی وہ بند ہونا شروع ہو گئی تھی تو اگین اس کے دونوں طرف ہمیں پوزیٹیب نیگٹیب دونوں ایمپیکٹس کے لئے تیار رہنا چاہیے جو ایک شارٹ ٹم نیگٹیب ایمپیکٹس یہ ہوگا کہ تھوڑا سا کشن مل جائے گا ہمیں ہمارے ایمپورٹ بل میں تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی آ جائے گی لیکن اس کا جو میڈیم اور لانگ ٹم ایمپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ گلف کی ایکارومی سلو ہونے سے یقینا پاکستان پہ بھی اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے نیگٹیب وہ آ رہا ہوگا صحیح تو اشواق طولہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اشواق طولہ صاحب اس وقت جو صورتحال ہے معیشت کی عالمی معیشت پر اثرات ہو رہے ہیں کرونا وائرس کے جو سٹاک مارکٹس ہیں دنیا بھر کی وہ کریش ہوئی اور پھر بزنس بہت زیادہ متاثر ہوا ہے تو اس وقت آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سیچویشن کو کس حد تک یہ ایمپیکٹ جا سکتا ہے حالات یقینی طور پر کشیدہ ہیں کب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں بس اس قسم کی چیزوں سے دنیا کو سب کو محفوظ رکھے مگر یہ کہنا کہ کب تک ہوں گے میں نہیں سمجھتا اب تک اس کا کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے میرے اندازے کے مطابق ابھی ایک ایشن ڈیولیمنٹ بینک نے ایک سٹاڈی کی ہے اور اس میں انہوں نے تین یا چار سینریوز ایشن اکانومیز کے دیئے ہیں پاکستان کو انہوں نے بہت گم ریٹ کیا ہوا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت پر آشاریہ ایک پیسد آشاریہ نمو اور ڈیڈی پی آپ کا ایمپیکٹ آئے گا اور اس میں انہوں نے چار کیس سینریوز ڈیفائن کیے ہیں جس میں سولہ ملین سے پانچ بلین تک پاکستان کی معیشت پر ایفیکٹ پڑ سکتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کٹسٹروفی ایک ایفیکٹ ہے اور یہ پوری دنیا پر ایفیکٹ پڑے گا ایشیا کی معیشت پر ان کا اندازہ ہے کہ ستر سے لے کے تین سوٹ سنٹالیز بلین ڈالر تک کا فارق پڑ سکے گا اب رہا سوال یہ کہ کب تک ریکاور ہوگا اللہ سے دعا تو یہی کر سکتے ہیں کہ بلکل یسٹڈے بیسز پر ہو جائے مگر یہ لگتا ہے پانچ سے چھ مہینے میرا خالے یہ لے جائے گا ٹھیک ہے تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت ہے وہ آدمی معیشت کی جو ممکنہ مندی ہے اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا جو ہے وہ کسی حد تک ابھی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اثرات جس طرح آرہے ہیں کس حد تک یہ کولیپس ہو رہی ہے کہاں کہاں نقصان ہو رہے ہیں دیکھیں کولیپس تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا جو میں ہمیشہ سے وان کرتا رہا گورنمنٹ کو تھا اور ہمارے بہت سے دوست مجھ سے اتفاق نہیں کرتے تھے وہ ان کی رائے تھی ہاٹ منی اور انٹرسٹریٹ کو جتنا انہوں نے بڑھایا آرٹیفیشلی جو انٹرسٹریٹ انہوں نے مینٹین کیے اور جس طریقے سے ہماری معیشت کی جو کریکٹریٹرکس ہیں اس کے ہٹ کے انہوں نے نیچرل ویسے ہٹ کے جو انہوں نے معیشت کو مینج کرنے کی کوشش کی میں سمجھتا ہوں وہ ایک کاری ضرب لگی ہے پاریٹان کی معیشت اور اس کو ریکاور کرنا میرا خیال ہے اگلے ایک تین سال تھی ہے جو ضرب انہوں نے لگا دیئے اب رہا سوال اس کٹسٹروپسٹروپی اس عمل کا جو کرونا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں میرا خیال ہے کم از کم کم از کم آپ کو ایک سے دو سال بازید لگیں گے تو آپ کی گروت سلو ہو جائے گی آپ کی جو کچھ امپیکٹ آپ کو اگر آپ دیکھیں آج جارب لائٹ کی حساب سے اگر میں دیکھتا ہوں تو پٹل پہ ہمیں پٹس سے چھبیس روپے پر لیٹر کا ایک ریلیف مل سکتا ہے مگر ہماری معیشت سلو ڈاؤن ہوگی ایک سپورٹ کم ہوں گی مینیفیکٹری کنسیکونٹلی کم ہوگی انیمپلائیمنٹ میں دیکھتا ہوں اللہ نہ کرے مگر مجھے لگ رہا ہے کہ اضافہ ہو جائے گا اور کافی اور آپ کے جو مینیفیکٹری ایکٹیوٹیز ہیں سروس سیکٹر ایکٹیوٹیز ہیں تورزم تو ہمارا اتنا نہیں ہے تو اتنا امپیکٹ نہیں آئے جب ہیلت ان میڈیکل فیسلیٹیز مگرہ یہ بھوم کریں گی تو میں سمجھتا ہوں ہماری یہاں تو اتنا امپیکٹ چاہیے نہ ہو باہر تو میں نے سنا ہے کہ ابھی سے لوگوں نے بینکنپسیز فائل کرنے شروع کر دی تو بس یہی ہے کہ اب اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ اتنا بڑا ایک ہے ہمارے پاس ایک عزابہ الائی ہے بس اب اس سے یہ دعا کر دی آگے بڑھتے ہیں جناب تو جہاں پر کرونا کے امپیکٹس کی بات کر رہے ہیں اشواق طولہ صاحب نے بھی کہا کہ بہت بڑا چیلنج ہے ہمیں اس سب چیلنج سے نمٹنے کے لیے اللہ توقع بھی کرنا ہے دعا بھی کرنی ہے کہ ہمیں اللہ تعالی جلد از جلد اس مشکل سے نکالے تو جناب دعائیں کیا کر سکتے ہیں کس طرح سے اللہ تعالی سے مدد مانگے کہ وہ ہماری مدد کرے کیونکہ یہ سب سے بڑا چیلنج ہے اور ہمیں اللہ تعالی ہی اس سے بچا سکتا ہے مفتی محمد فاروق القادری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلامیک سکولر ہیں فاروق صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا فرمان ہے ان کا کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو اور ہر مشکل کا حل صدقہ ہے برائیوں کو ٹال دیتا ہے کیا کیا کر سکتے ہیں کون سی دعائیں مانگ سکتے ہیں اللہ کے حضور جھکے کہ ہمیں اس مشکل سے وہ نجات دلا دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اور انسانوں کو اس وبا سے عافیت اتا فرمائے سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں تمام اہل ایمان کی خدمت میں وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ہر راحت اور صحت اور بیماری اللہ تعالی کی طرف سے ہے تو سب سے پہلے اپنے یقین کو پختہ رکھیں اور اعتقاد میں استحکام لائیں کہ اگر اللہ تعالی نہ چاہے تو آپ کو کوئی مرض لگ نہیں سکتا اور اگر اللہ تعالی چاہے تو آپ کو کوئی کسی مرض سے بچا نہیں سکتا یہ جو وبائی امراض ہوتے ہیں یہ بزاتی ہی متعدی نہیں ہوتے اللہ تعالی کی مشیعت پر موقوف ہوتے ہیں اللہ تعالی جس کو چاہے ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتا ہے بزاتی ہی ہر ایک کو یہ منتقل نہیں ہوتا اللہ تعالی کے چانے پر موقوف ہے تو اللہ تعالی کے چانے پر موقوف ہے تو پھر رجوع بھی اسی کی جانب ہونا چاہیے اور اسی پر ایمان اور اعتقاد رکھنا چاہیے قرآن مجید میں ان وبائی امراض کے بطور عذاب کے نزول کا ذکر بھی موجود ہے ہم سورہ بکرہ کی آیت نمبر 58 اور 59 کو دیکھیں تو بنی اسرائیل جب میدان تیہ میں تھے اور انہوں نے منو سلوہ کھا کھا کے جب ناشکری کی اور اس کے مزید چاہت سے انکار کر دیا اور ایک پست درجے کی غزہ کو قبول کرنے کے لیے خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی تو ایک سبب تو یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ غزہ کو ریجیکٹ کیا اور اپنی پسند سے اپنی مرضی سے غزائیں شروع کی کرونا وائرس کے پھیلاو کا سبب بھی ایک یہ نظر آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے غزاؤں کے والے سے احکام ہیں ان کے بجائے انسان نے اپنی مرضی سے ہر زیرو کو کھانا شروع کر دیا دوسری بات یہ کہ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ تم اس باب سے داخل ہو جاؤ وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدَا وَقُولُ حِتَّا تو اس طریقے سے داخل ہونا کہ سجدہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو تبدیل کیا تو اس وقت بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب اتارا اس کا آیت نمبر 59 میں اس طرح ذکر ہے فَأَنْزَلْنَا عَلَىٰلَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَائِ بِمَا كَانُوا يَفْسُكُونَ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ان ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی وہ عذاب کیا اترا کہ اس قوم میں تعالیٰ کا مرض برجستہ ہی پیدا ہو گیا اچانک ہی پیدا ہو گیا اس وبائی مرض سے ایک گھنٹے میں ستر ہزار لوگوں کی موقع پر موت ہو گئی تو یہ بطور عذاب کے وبائی امراض کا نزول گزشتہ امتوں میں بھی ہوتا رہا اب یہ ساری چیزیں وبا ہے ہم سب کی کوتائیاں ہیں غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہوا ہے کون سی دعائیں پڑھ سکتے ہیں کون سی صورتوں کا جو ہے نا وہ ہم تلاوت کر سکتے ہیں کہ جس کے تھوہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں تو ہماری دعائیں قبول ہوں ہم اس موزی مرض سے بچ سکیں مفتی صاحب جی میں مجھے وقت کی کمی کا بھی احساس ہے اور میں بڑی جلدی سے یہ کہنا چاہوں گا سب سے پہلے تو اولا ہمیں اپنی کوتائی پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے نمبر ٹو احتیاطی تدابیر کو کسی طور پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے یہ تو حدیث پاک میں بھی حکم ہے حضور نے فرمایا تھا کہ تم جزام کے مریض سے اس طرح دور رہو جیسے شیر سے بچتے ہو اور دوسری طرف آپ نے جزام کے مریض کو اپنے ساتھ بٹھا کر ایک پلیٹ پر کھانا بھی کھایا اور اس میں یہ میسیج دیا کہ مریض کے مرض سے احتیاط تو ضرور کرو لیکن اس سے نفرت نہ کرو میں جلدی سے ایک بات یہ کہنا چاہوں کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ عراق میں کرونا وائرس کے مریض کی موت ہوئی تو اس کو تابوت میں بند کر کے ایمبولنس میں ڈالا گیا تو لوگوں نے اس کو تابوت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا بلکہ لکڑیوں سے دور سے ہی تابوت کو قبر کے اندر پھینک دیا اور دور سے ہی مٹی ڈال کر بھاگ گئے کوئی اس مریض کے تابوت کے قریب بھی نہیں آیا یہ انتہائی درجہ پر کمزوری ایمان کی دلیل ہے ہمیں اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھنا چاہیے اس کے چاہے بغیر یہ باز نہیں لگ سکتا اب میں آتا ہوں ان دعاوں کی طرف تو سب سے پہلے تو جنابے والا وہ دعا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بہت مرتبہ یہ دعا کی اور اپنی امت کو سکھائی بھی بلکہ ترمزی میں آئے کہ ایک صاحب آئے حضور میرے لئے سب سے افضل دعا کونسی ہے حضور نے یہی دعا بتائی پھر دوسرے دن آئے حضور میرے لئے سب سے افضل دعا کونسی ہے حضور نے یہی بتائی پھر تیسرے دن وہی صاحب آئے حضور میرے لئے سب سے افضل دعا کونسی ہے حضور نے یہی دعا بتائی اور فرمایا اگر تجھے یہ مل گیا تو سمجھ سب کچھ مل گیا وہ دعا یہ تھی کہ حضور نے فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگ جب دنیا و آخرت میں تو جو عافیت مل گئی فقد افلحتت دو کامیاب اور کامران ہو گیا تو اس طرح دعا کر سکتے ہیں اللہم انی اسعلو کل معافات فی الدنیا والآخرہ ایک یہ دعا ہے دوسری حدیث پاک جو سنن ابو دعود میں ہے حضور علیہ السلام نے بطور خاص ان مرضوں کے لئے ارشاد فرمائی اللہم انی اعوذ بکا من البرسی والجزامی والجنونی و من سیل اسقام یہ دعا بڑی مؤثر ہے ان وبائی امراض کے لئے سپیسیفک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی یہ ہمارے لئے کہ حصار کا کام کرتی ہے اور ہمیں بچاتی ہے اور اب میں جو تیسری دعا بتانے چاہ رہا ہوں یہ حضرت سیدنا فاروق آزم کی حدیث ہے آپ نے حضور سے سنا تھا اور حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جو کسی مرض میں مبتلا مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑے تو جس مرض میں وہ مریض مبتلا ہے پوری زندگی اس کو وہ مرض لاحق نہیں ہو سکتا اور اس پر ہمارے بیشتر اولیاء کے زندگی کے تجربات اور واقعات بھی شاہد اور گواہ ہیں وہ دعا بڑی معروف ہے اور اکثر لوگوں کو یاد بھی ہے بس اس کو اپنے معمول میں لے کریں الحمدللہ اللہ ذی عافانی من مبتلا کبھی وفضلنی علا کثیر ممن خلق تفضیلا یہ دعا ضرور پڑے خصوصاً کرونا مرض میں مبتلا مریض کو دیکھ کر اچھا مفتی صاحب بہت سارے لوگ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کہا جاتا رہا کہ آیت کریمہ کا ورد کریں کیونکہ یہ مشکل سے نجات دلانے کی دعا ہے تو آیت کریمہ کا ورد بھی آپ کر سکتے ہیں اس وقت جی ایک اجتماعی طور پر ایک بہت بڑی مشکل تو ضرور آئی ہوئی ہے تو یقینا یہ آیت کریمہ کا ورد بھی فائدے سے خالی نہیں ہے یہ بھی پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے صحیح مفتی صاحب ویری کوئک لی آپ کچھ فرما رہے تھے کہہ دیجئے گا میں یہ کہنا جا رہا تھا کہ جیسے کہ اس وقت عالمی ادارہ صحت نے ہم بار بار ہاتھ دونے کا بھی کہا اور سابن سے ہاتھ دونا کم از کم ٹونٹی سیکنڈ اگر ہم پانچ نمازوں کی مزید پابندی کریں اور پانچوں وقت ہم تازہ وضو کریں اور اسی طرح جو حکم ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دوئیں کلی کریں کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دوئیں اور کلی کریں آج ساری دنیا اسلامی تعلیمات کی صداقت پر یقین کر رہی ہے اور ہم مسلمان ہو کر یقین تو ہمارا ہے لیکن عملی طور پر ہمارے یہاں بہت کمزوری ہے تو ان چیزوں کو اس یہ وقت ہے کہ ہم اپنے دل میں جگہ دیں اپنے جسم میں جگہ دیں اور ان کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لے کر آئیں بلکل ایسا یہ تو اسلام نے تو کرونا کا حل جو ہے وہ چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا ہے تو آپ نے بس اس پر عمل درامت کرنا ہے اور سب سے بڑی بات جو مفتی صاحب نے کہی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور گرگرہ کے رو کے سربسجود ہو کے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم مشکل آفت سے نکالے اور ہم سب کی دنیا اور آخرت میں آفیت کا باعث بنے بہت شکریہ مفتی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے وقت دیا بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیں جناب کرونا کے وار جاری ہیں اور ہم نے دیکھا کہ پبلک پلیسز کو خاصوار پر بند کر دیا گیا ہے جمز وغیرہ بند کر دیا گئے ہیں کیونکہ غیر محفوظ ہے وہاں پر ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طرح کے لوگ آتے ہیں انہی مشینز کو استعمال کرتے ہیں تو وہ کنٹیمنیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں تو ان کو ظاہر سی باتیں ہر شخص کے لئے سینٹائز کرنا وہ ساری چیزیں بہت زیادہ پروسس مشکل ہے تو بند کر دیا گیا ہے تو جو لوگ ریگولر ورزش کر رہے تھے ان کی باڈی ایک دم سے کلیپس نہ ہو ان کو مشکلات نہ ہو تو وہ کس طرح سے اپنا جو ورک آؤٹ ہے وہ گھر پہ کر سکتے ہیں آج ہم اس پر بات کریں گے اور سانس ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ سانس اور فیپڑوں کو سٹونگ کرنے کے لئے ایمیونٹی سٹونگ کرنے کے لئے کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سانس کو زیادہ ایفیک کرتا ہے فیپڑوں کو زیادہ ایفیک کرتا ہے تو ہمیں اس کا بچاؤ کیسے کرنا ہے ان تباہم چیزوں پر بات کریں گے ہمارے ساتھ جم ٹریڈر موجود ہیں زہیب آلم ان کو ویلکم کرتے ہیں شو میں اس کے ساتھ میرے ساتھ لاہور سٹوڈیو میں عرفہ زاہد موجود ہیں جو کہ یوگا ایکسپرٹ ہیں تو ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے گھر میں بیٹھے ہوئے آپ یوگا کر سکتے ہیں اور اپنا جو بھی آپ ورک آؤٹ کر رہے تھے اس کا جو ہے یہ متبادل کیسے ہو سکتا ہے تو ڈاکٹر طلحہ محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ پرمنالوجسٹ ہیں لاہور سٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے یہ جانیں گے کہ کس طرح سانس اور پھیپڑیوں کے نظام کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے بہتر بنایا جا سکتا ہے قوبت مدافعت کیسے پیدا کی جا سکتی ہے تو سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں کہ جمز وغیرہ بند کر دی گئے ہیں زہیم ہم دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال یقینی طور پر بہت زیادہ چینج ہو چکی ہے تو اچھی بات ہے کیونکہ جم میں بھی لوگ آ رہے تھے اور وہ زیادہ کرٹیکل ہو سکتی ہے سیچوئیشن تو اس وقت جو لوگ ورک آؤٹس کر رہے تھے یا جن کے جو بھی ویٹ لاؤس پروگرام چل رہے تھے ویٹ گین پروگرام چل رہے تھے وہ اس کو کیسے کنٹینیو کر سکتے ہیں گھر پہ رمشنہ سب سے پہلے تو میں بہت شکریہ گزار ہوں آپ نے مجھے شو میں invite کیا چھوٹی سی ایک چیز ہے بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کہ اس وقت آپ نے ایک چیز ڈسکس کی مجھے کے فیٹ لاؤس اور ویٹ مینٹیننس جو کرونا ڈیزیز ہے اس کے اندر ہم ایک چیز بہت کلوزلی نوٹس کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے ڈائٹ پلین کو اس طریقے سے لے کر چلنا چاہیے کہ اس وقت جو آپ کا ایمیونٹی کے ایشو ہے سب سے زیادہ وہ اس وقت آرہے کہ جو کرونا ڈیزیز ہے وہ آپ کی ایمیونٹی کے اوپر ایفیکٹ کرتا ہے تو جو لوگ اس وقت کلوزلی دیفیسٹ کے اوپر کام کرے ہیں جو اپنے ویٹ لاؤس پروگرامز کے پر کام کرے ہیں میں ایز ایر ٹرینر ریکیمنڈ کروں گا کہ پلیز وہ اس وقت اس چیز کو تھوڑا سا سائٹ پر رکھیں اور اپنے ایمیونٹی کے پر کام کریں صحیح اور رہی بات جم کی تو ایز یوال نوڈ کہ اس وقت کمیشنر آف کراچی نے جو ہے ایک نوٹیفیکشن جاری گیا کہ فر 3 ویکس اللہ پبلک گیترینگ بان ایوان اس پر آپ ہال لے لیں سینم ہال لے لیں جمت لے لیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ایک ڈیسیجن ہے فرم کراچی کمیشنر کی طرف سے میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ اگر جم کی طرف جاتے ہیں تو جم کے اندر جم بہمبرانت جم سٹاف اور ایوان ٹرینر از ار ٹرینر ہمیں اپنی ہائیجین کے خیال رکھنا چاہیے اگر ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے تو دیکٹسی وقت اس کی وجہ سے لوگ بھی سفر کریں گے ایسا ہی ہے بالکل تو جانیں گے آپ سے کہ کیا جانا وہ پروسس ہونا چاہیے کس طریقے سے جانا ہم ایکسرسائزز وغیرہ کر سکتے ہیں کونسی ٹپس آپ دینا چاہیں گے ساست ہمارے ساتھ دیگر مہمان بھی موجود ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھتے ہیں جی بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدود کیا اور اس ایمپورٹنٹ ٹپک پر بات کرنے کے لیے ٹائم دیا سب سے پہلی ایمپورٹنٹ چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ تمام لوگ جو کورونا وائرس سے انفیکٹ ہوتے ہیں سب لوگوں میں ڈیتھ ریٹ ہنڈر پرسنٹ نہیں ہے ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو ایک ایٹی پرسنٹ لوگ وہ ہیں جن میں بہت مائلڈ سا انفیکشن ہوتا ہے جیسے اپر ریسپریٹری انفیکشن ہے گلہ خراب ہوا ڈرائے کاف ہوئی فیور ہوا اور وہ سیٹل ہو جاتا ہے اور موڈرےٹ انفیکشن ہوتا ہے جس میں پیشنٹس کو نمونیا ہو سکتا ہے اور ان کو ہسپٹالیزیشن کی ضرورت ہو سکتی ہے اور پانچ فیصد لوگ ایسے ہیں جن میں بہت سوئر انفیکشن ہو سکتی ہے اور ان کو کرٹیکل کی ضرورت پڑ سکتی ہے یعنی کہ آئی سی ایو ایڈمیشن کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو ایسی صورت میں پہلی ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس میں جو مینجمنٹ کرتے ہیں وہ سب سے پہلے آئیسولیشن ہے پیشنٹ کی کہ پیشنٹ کو آپ باقی کمیونٹی سے آئیسولیٹ کر دیں علیدہ کر دیں اور تاکہ اس کی انفیکشن جو ہے باقی لوگوں میں ٹرانسمنٹ نہ ہو سکے اور دوسری چیز ہے سپورٹیو کیر کہ پیشنٹ کو ساری کیر پروائیڈ کی جائے پیشنٹ میں اگر پانی کی کمی ہے تو اسے فلرڈز دیے جائیں بخار کی دوائی دی جائے اگر انفیکشن ساتھ بیکٹیریل انفیکشنز ہو رہی ہیں تو ان کو انٹی بائٹک سے کور کیا جائے اور پیشنٹ جب تک کیور نہیں ہو جاتا پیشنٹ کو الہیدہ سے آئیسولیشن میں ہی پیشنٹ لے کے رکھا جائے ٹھیک ہے تو عرفہ آپ کیا بتاتی ہیں کہ جیسے جو لوگ ابھی گھر میں ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں گھر میں وزن کم کرنے کی جیسے بھی ہم نے بات کیا کچھ لوگوں کے ویڈ گیننگ پروگرام چاہتے ہیں ریلیکسیشن کرنا بہت ضروری ہے تو کیسے کر سکتے ہیں گھر میں آپ اور کیا اس وقت کرنے کی ضرورت ہے Thank you so much for inviting یہ بڑا important topic ہے کہ اس وقت ہمیں اپنی امیونٹی کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ فیلحال اپنے ویٹ لوس ٹارگٹ سے آپ ہٹ کے امیونٹی پر فوکس کریں اور اس کے لئے اگر آپ سمپل سٹریچز بھی اگر کر لیتے ہیں this is more than enough for example آپ اپنی گردن کی ایکسرسائز پر حاصل پر توجہ دیں کیونکہ جو آپ کا تھائرڈ گلینڈ ہے وہ آپ کے امیونٹی کو کنٹرول کرتا ہے اگر آپ بلکل بھی ایکسرسائز کرنا نہیں جانتے ہیں تو اٹ لیسٹ you can do نیکس سٹریچز اور آپ جو اپنی سپائنل کوٹ ہے اس کو سٹریچتے ہیں ایک میں آپ کو سمپل فورمولا جو گھر میں ہر کوئی اڈاپٹ کر سکتا ہے وہ بتا سکتی ہوں کہ جو آپ کی سپائنل کوٹ ہے اس کو آپ نے صرف فورڈ ڈائریکشن میں موف کرنا ہے اور دو اٹ آن یور بیٹ ایس ویل آپ اس کو فورڈ ڈ میں موف کریں آپ بے شک جیسے سجدہ کرتے ہیں آپ اس کنڈیشن میں کر سکتے ہیں آپ کراوس لیگ میں کر سکتے ہیں آپ نے صرف آگے کی طرف جھوک کے اپنی کمر کو سٹریچ کرنا ہے اسی طرح آپ بیک بینڈ میں کر سکتے ہیں صرف آپ کو اپنے اکرانہ ہے اسی طرح آپ سائڈ وائس کر سکتے ہیں اس طرح آپ ٹویسٹ کریں اسی طریقے سے آپ نے اپنی گردن کی ایکسرسائز کرنی ہے اور اس میں آپ نے فوکس کرنا ہے کہ آپ جو آپ کا تھائیرڈ گلینٹ ہے اس کو پنچ کر رہے ہیں جو ہم اسے پنچ کرتے ہیں تو اس کی بلڈ سرکولیشن تیز ہوتی ہے اور اس سٹیمولیشن اس کی بہتر ہوتی ہے تو اس کے علاوہ جو بریدنگ ایکسرسائز ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے تاکہ آپ اپنی لنگ کی کپیسٹی کو برہا سکیں کیونکہ جو ہم شیلو بریدنگ کرتے ہیں اس وجہ سے ہم پوری بڈی کو اکسیجنیٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں اور اس وجہ سے ہماری امیونٹی بھی ویگ ہے تو اس کے لئے ڈیپ بریدنگ بہت زیادہ ریکمینڈیٹ ہے ایون کہ اگر آپ ڈیپ بریدنگ زیادہ دیر کے لئے کرتے ہیں تو آپ کی کیلریز برن کرنے میں بھی ہلپ فول ہے تو کوشش کریں ہلکے پھول کے سٹریچز اور ڈیپ بریدنگ لازمی کریں ڈیپ انہیل جس میں آپ اپنے پورے لنگز کو آپ نے فیل کرنا اور ڈیپ ایکزیل کرنا جس میں آپ فیل کریں کہ آپ کے پورے لنگز سکویز ہو رہے ہیں تاکہ آپ کی جو لنگز کی بلڈ سرکولیشن ہے وہ اچھی ہو سکے داکٹر تلہار یہ جو سانس اور فیپریوں کی بیماریاں ہیں ان کی علامات کیسے ہو سکتی ہیں یا جن کو آلڈیڈی سائنس وغیرہ کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ لوگ زیادہ پریشان رہتے ہیں اور پھر کرونا کی وجہ سے اور زیادہ چیلنجنگ ہو جاتا ہے ان کے لیے تو کیا اس وقت کر سکتے وہ لوگ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کی علامات ملتی جلتی ہوتی ہیں جیسے سمپل اگر ایک گلے میں انفیکشن ہوا ہے تو اس کے ساتھ بھی پیشنٹ کو خانسی ہوگی بلگم ریشہ آ سکتا ہے سانس میں خرابی ہو سکتی ہے سانس میں سیٹیوں کی آوازیں آ سکتی ہیں سینے میں درد ہو سکتی ہے کبھی کبار خانسی کے ساتھ خون آ سکتا ہے اور دوسری ایکسٹریم پہ ایک پیشنٹ جسے خدا نغاستہ لنگز میں کینسر ہے اس کو بھی یہی علامات ملتی جلتی ہو سکتی ہیں تو دیکھنا یہ ہوتا ہے differentiate کرنا ہوتا ہے on the basis of history and examination and other findings and relevant investigations کہ پیشنٹ کو exact disease کیا ہے ایک پیشنٹ جس کو long standing symptoms چلے آ رہے ہیں tobacco smoker اور اسے 6 ماہ سے symptoms ہیں اور ایک پیشنٹ جس کو دو دن سے علامات شروع ہوئی ہیں تو وہ diseases جو ہیں وہ different ہیں ایک short term ایک effects آ رہے ہیں ایک long term effects آ رہے ہیں so depend کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو کس time پہ deal کر رہے ہیں پیشنٹ کی age کیا ہے elderly patients کی بیماریاں تھوڑی different ہیں young لوگوں کی different ہیں Corona virus جو infection آج pandemik بنا ہو ہے دنیا میں اس میں بھی علامات ایک simple lower respiratory infection سے ملتی جلتی ہوتی ہیں لیکن سب سے important چیز جو 99 فیصد لوگوں میں دیکھا گیا ہے وہ ہے بخار بخار تیز بھی ہو سکتا ہے زیادہ تار patients میں ہلکا بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ patient کو dry cough خوش خانسی یہ symptom relatively corona virus infection میں کم ہے یعنی کہ simple جو نزلہ زکام ہے جو اکثر لوگوں میں ہوتا ہے seasonal infections ہوتی ہیں ان میں زکام اور گلے سے زیادہ چیزیں شروع ہوتی ہیں جب کہ corona میں فیور اور dry cough جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں immunity سٹرانگ کرنی ہے تو اس پہ بھی بات کریں کہ how to do it ڈاکٹر دلہ لیکن اس پہلے میں شامل کر لوں زہیب کو زہیب زیادہ سادہ کہا رہا ہے کہ آپ پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے جس سے آپ سیف رہ سکتے ہیں پانی باڈی کے لئے 70% آپ کا پانی کی ضرورت ہوتی تو کس حد تک پانی استعمال کریں اور جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی کتنا ہیلپ فل ہو سکتے کیسے اچھا ٹھیک ہے آپ نے اس وقت بات کی کہ کرونے ڈیزیز کی اوپر بات کی جا رہی ہے کہ پانی جتنا زیادہ کنزیوم کریں گے آپ کے لئے اچھا جتنا ہائیڈریٹ رہیں گے اچھا ہے ایسی آپ کو ہائیڈریٹ بھی رہنے چاہیے ڈی ہائیڈریشن آپ کی باڈی کے لئے نقصان دے فرس اپ ابھی جو ایک ڈیزیز کشو ہے میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں کہ وارس سے زیادہ جلدی افیٹ ہو سکتے پانی ضروری ہے باڈی کے لئے اور ایک سائز کرنے سے پہلے بھی آپ کو 30 منٹس پہلے 8 اونس پینا چاہیے ایسی اراؤنڈ 250 ایمل تو یہ ضروری ہے اور ایک سائز ختم کرنے کے بعد بھی آپ کو پانی پینا چاہیے جب آپ کا ہارڈ ریٹ نومل ہو جائے ٹھیک ہے کالر ہمارے ساتھ موجود ہے نورین اسلام علیکم جی نورین کیا پوچھنا چاہتی ہے تو ہم دیپ بیوی کرنا ہمارے لئے چیز ہے اور اگر کرنا ہے تو کس ٹائم پر بیس ہے کہ ہم مجھ دیپ بیوی ہلو نورین ہلو ٹھیک ہے تو پہلے ہی سوال ان کا ہم سن سکے تو سب سے پہلے آپ بتائیے گا عرفہ کے جب ہم بات کر رہی تھے ابھی نورین نے کہا کہ دیپ بریدنگ اس وقت کر سکتے ہیں کسا تک سیف ہے اور کتنی دیر کر سکتے ہیں کس انوارمنٹ میں کر سکتے ہیں عرفہ دیپ بریدنگ آپ بالکل کر سکتے ہیں لیکن اس میں ایک تو اس بات کا حیال رکھیں کہ بہت لونگ پیریوڈ آف ٹائم کے لیے آپ نے نہیں کرنی اس کو لیمیٹڈ ٹائم میں کریں لائک میکسیمم آپ فائیو منٹ سے زیادہ نہیں کریں گے سیکنڈلی اس بات کا حیال رکھیں کہ آپ کی جو پورفزہ مکام ہو وہ صاف سترہ ہو بسیکلی آپ نے اپنے ہائیجین کا حیال رکھنا ہے ٹھیک ہے ایکسرسائز آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں جیم اس لئے بند کیے گئے کہ ہاں بند ہوتے ہیں پروپرلی جمس کا چیزوں کا حیال نہیں رکھا جاتا تو وہ سیف نہیں ہے لیکن اگر آپ اپنی انوارمنٹ مکام پر پولوشن کم ہو اچھی اوکسیجن آرہیو تو آپ اس کو پارٹنگ میں کریں بہت زیادہ دیر آپ نے نہیں کرنی 3 منٹ آپ 3 منٹ سکتے آفٹر ایوی آور بھی کر سکتے آدھر اگر سکتے اگر بھی کر سکتے ایک اور چیز جو میں بتانا چاہوں گی جن کو ایس تمائٹ ایشو ہے جن کی لنگ کی کپیسٹی کو بہتر بناتا اس کو آپ 1 منٹ تک دبا بھی سکتے ہیں اور اس طرح آپ مساج بھی کر سکتے ہیں اس کے لاوہ جو سائنس کا ایشو ہے یا جو فلو آپ بہت زیادہ رنی نوز آرہا ہے تو اس کے لئے پوائنٹ ہے جس کو سائنس پوائنٹ کہتے ہیں اس کو آپ ایک منٹ کے لئے دبائیں گے اس کے لئے خانسی بہت زیادہ آرہی ہے تو یہ بہت افیکٹیو پوائنٹ ہے بہت زیادہ بھی آپ کو خانسی آرہی ہے تو یہ کرنے سے you feel better جو آپ کی کولر بون ہے جو گول آپ کی بون یو کن فیل ان کو آپ کر کے بہتر فیل کر سکتے ہیں نہیں ہمارے ساتھ کولر موجود ہے اسلام علیکم نہیں والک السلام کیا علیہ حریعت ہے ٹھیک 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 الحمدللہ جی فرمائیے کیا کہنا چاہتا میں آپ کے چینل کو خراج تحصیم پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک سینس ایشو پہ آج کا پرولم کیا برخصوص آپ کو اور آپ کے پورا چینل کو اور شرکہ پرولم کو بھی میرا سلام میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آج کل چھوٹیاں ہوگی ہیں بچوں کو اور لوگ پرولم بنا رہے ہیں کہیں جانے کا ہوتلنگ کرنے کا تو اس کے سکتے ہیں کیا کھا سکتے ہیں کیا پی سکتے ہیں یہ اگر آپ ہماری رہنمائی فرمان دیں صحیح بالکل نائم صاحب تو یقین آپ نے شو دیکھ یہ تو آپ نے پچھلا سیگمنٹ بھی یقین دیکھ ہوگی بچے چھوٹیوں میں کیا کر سکتے ہیں ہیلڈی اور پروڈکٹیو چیزیں اور ساتھ کھانے کی بھی آپ نے سوال کی ہے ڈاکٹر تلہ اس وقت کیا کھانے پینے میں ہم اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کریں جو کہ ہماری ایمیونیٹی کو بوسٹ کریں ہمارے لنگز کو سپورٹ کریں اور جو نا وہ ہیلڈی بھی ہو جی ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اپنی ایک بیلنس نیوٹریشن ہی پلان کریں جو کہ ہیلڈی نیوٹریشن ہے جس میں پروٹین بھی شامل ہو کابو آئیڈیٹ بھی شامل ہو وائٹام بھی شامل ہو پھل سبزیاں خاص طور پر دھو کر استعمال کریں سابن سے واش کریں پھلوں کو بھی کیونکہ بہت سارے پھلوں پر زمین پہ نیچے گرے ہوتے ہیں مٹی ہوتی ہے ذرات ہوتے ہیں اس لیے سوپ وارٹر سے واش کرنے سے بہت سارے پھل جو ہیں وہ کلین ہو جاتے ہیں ڈاکٹر ترہا آپ سے پہلے بات کر رہے تھے فوڈ سے مطالق ڈائیٹ سے مطالق کیا انٹیک کر سکتے ہیں اس وقت جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہائیڈریشن سٹیٹس اپنا نورمل رکھیں بہت سارے پیشنٹ ہیں جن کو کڈنی ڈیزیز ہے یا ہارٹ ڈیزیز ہے جن کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پانی لیمیٹی پی اتنا پی جتنی پیاس ہے سب کے لیے یہ نہیں ہے پانی دھڑا دھڑ پی جائیں اور ہائیڈریشن کو بہتر کریں پیشنٹ کو ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کی ہدایات کو فالو کرنا چاہیے باقی بیلنس ڈائیٹ ہے جو لوگ خاص طور پر سکھ ہوتے ہیں ان کو ہم ریکمنٹ کرتے ہیں کہ وہ پروٹین ڈائیٹ لیں اگ چکن لیں ملک لیں یہ چیزیں پروٹین جو ہیں وہ آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہیں لیکن ایک بیلنس ڈائیٹ جس میں فروٹ ویجیٹیبلز پروٹین سب سے امپورٹنٹ چیز جس پہ ہمیں امفیس کرنے کی ضرورت ہے ہماری کمیونٹی میں اگر لوگ آ رہے ہیں اگر ایران سے سفر کر آ رہے ہیں یا چائنہ سے یا کسی اور جگہ سے جہاں پہ یہ انفیکشن پائی جا رہی ہے تو ہم نے احتیاط کمیونٹی میں سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ سوشل جیسے آئیسولیشن ہے کہ اس وقت لوگ اپنے گھروں میں ہی محضوظ رہیں اور زیادہ تار کوئی کام ہو تو اس صورت میں ہی نکلیں گیدرنگ کو آوائیڈ کریں اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہماری ہائیجین ہینڈ ہائیجین کے اوپر خاص طور پر توجہ دیں آپ پبلک پلیسز پہ جاتے ہیں آپ ہینڈلز کو ٹچ کرتے ہیں مختلف ایریاز کو ٹچ کرتے ہیں تو جہاں بھی ڈیپ بریتنگ کی بات ہوئی کہ کہ کر سکتے ہیں نیٹ ان کلین انوارمنٹ میں کریں واغ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ابھی جیم سٹاپ ہو گیا ہے ورکی ہو رہا تو واغ بہتر ہوتی آپ کے سیحت کے لئے کر سکتے ہیں جی رمشا بلکل کر سکتے ہیں لیکن مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جتنی بھی پابلک گیترنگ ہیں وہ سب بہن ہیں اس کے اندر پارک بھی انکلوڈ ہیں تو واغ کے لئے بیٹریز کے جس سے ہمارا پورا انوارمنٹ پولیوٹید ہوا ہے دیو ٹو کرونا وارس تو آئی ریکمین کہ آپ اپنے گھر کے چلوں کہ آپ کے گھر پر یہ اکیپ پنٹ ہیں اور آپ کے علاوہ بھی آپ کے فیملی کے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں تو کوشش یہ کیا کریں کہ جب کسی بھی جگہ کو گرپ آپ کرتے ہیں تو میک شور کہ آپ گلوف کتھر یوز کریں اگر گلوف آپ کے بس آبیلیویل تو آپ سانیٹائزر آپ کے ساتھ ہونا چاہیے بیفور یوز اگر بیفور ٹچنگ اینیتھنگ یو 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 سانیٹائزر اینیتھنگ اور اس کے باد آپ سکو یوز سکھتے ہیں پروپر میں چھیک اور ماشین کو بھی اپنی ساس سترہ رکھیں تاکہ جانا وہ دوسرے جرمز بنتقل ہائیجین ہائیجین ہائیلتھ ان سب چیزوں کے مطلق سب لوگ کافی زیادہ بتا رہے ہیں لیکن مینٹل فوکس بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا فیئر کہاں پہ سٹینڈ کرتا اگر آپ فیئر فل ہیں تو آپ جتنا ورزی ہائیجین کا حیال رکھ لیں آپ دوائیوں کا حیال ہم اس بیماری کا مقابلہ نہیں کر سکتے احتیاط صرف یہ ہے کہ آپ صاف سترے رہیے ہائیجین کا خیال رکھیں اور اللہ سے دست دعا کیجئے روکے گڑھ گڑھ آکے کہ ہمیں اللہ تعالی اس پوری دنیا کو اس حافظ سے نجات دلا دے تمام اہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام کا ختم ہو گیا ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھ اللہ نے کے